برٹیس نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا سوائے اس کے کہ وہ محصول پہ لگے میں وہ یعنی ان کا تو ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کو ہرا دیں ہم اس کے بعد پھر ہمارا جنا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی تو آپ کتنا بڑا فکر ہوگا اب مجھے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں میں نے انڈینز کافی بکس پڑھ لیے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے کتنی ہسٹری ہوتی ہے تو ٹیپو سلطان کو کیسے اگنور کر دیتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسی طرح کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بھگت سنگھوں کر دیتے ہیں ہاں بلکل وہی ہے گاندی جی جیتے ہیں تو مجھے بڑا ایک حیرانی ہوتی ہے کہ گاندی جی نے پہلے تو اتجاج کیا کہ جی آپ یہ پچپین گوڑوں پاکستان کو دو جو ہم نے وعدہ کیا وہ دو آپ لیکن جو انڈین لیڈرشپ کانگریس کی یا جس میں یہ کہیں کہ سردار والا بھائی پٹیل جو ہوا نا بڑے پیش پیش تھے اور اور پوری جو لیڈرشپ تھی وہ کہتے تھے نہیں ہم بچپین گوڑوں پہ نہیں دیں گے تو گانی صاحب تیرہ جنوری انیس سو اتالیس کو بیٹھ گئے ہم جسے بھوکرطال کہتے ہیں یا فاسٹنگ پہ سٹرائک پہ وہ بیٹھ گئے اور وہ ان کا سٹرائک چلتا رہا ہے عصارت چلتا رہا آف سلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے مفہوم یہ کہ مسلمان جس سے زمین پر رہتا ہے اور رہے وہ وہاں کا وفادار رہے انڈیا کا مسلمان اگر انڈیا میں رہ رہا ہے اور انڈیا سے وفادار ہی نہیں ہے یا پیٹھوٹک نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کے ایمان پر بات آ جائے اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کا یہ اپیسوڈ انڈیپینڈنس سپیشل ہے اور جتنے بھی پاکستان ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہندوستان ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آزادی مبارک آپ سب کو بریٹش رات سے کیونکہ پاڈکاسٹ اسی حوالے سے ہوگا کہ پارٹیشن ہوا کیوں تو ان کی بہت ساری وجوہات ہیں تو ہم لوگ تھوڑا سا بریف لی لے کر چلیں گے ہسٹری کا سوڑا سا ریویو ہے ہم مغلز کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد کے جو بادشاہ تھے یا جو بھی اس وقت عوددار تھے جو حکمران تھے ان کی حوالے سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اللہ انڈیا مسلم لیگ کانگریس اور اس حوالے سے بات کریں گے اور پارٹیشن کی بات کریں گے یہ ایک بریف لی لے کر چلیں گے لیکن یہ کہ پاڈکاسٹ تو لمبا ہے تو ایک طرح سے ڈیٹیل ہی ہو جائے گی مزہ آئے گا آپ کو سننے میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میرے والد صاحب انیش شیخ صاحب تو ہم ان سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جو ہماری کلاس ہے ہسٹری کی اس کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم پاپا کیسے ہیں ہم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ دوبارہ سے اس پاڈکاسٹ میں آئیں اتنی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اس کے بیچے ہم لوگ اتنے سارے موضوع لکھتے ہیں اور کتنے سارے دن ہمیں لگتے ہیں ایکچول میں لکھنے میں کہ ہمیں کیا بات کرنی ہیں اتن کتابوں کے ریفرنسز تو تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں کہ ہم جو یہ ساری ڈیٹیل لے کے بیٹھے ہیں ہسٹری کی یہ ہم نے اخص کہاں سے کی ہے اچھا دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جو بھی کسی ٹاپک پر بات ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ مغل دور پر بات کریں یا اسلامی دور پر بات کریں یا پارڈیشن پر کریں ایک کتاب نہیں ہوتی کوئی ایک سورس نہیں ہوتی آپ مختلف ٹاپک پر مختلف ہوتی ہیں کتابیں تو میرا جو ہے گھر کا محول بھی سمجھیں کہ سٹیڈی کا تھا والد صاحب کا بھی تھا تو وہاں سے تو ایک سٹیڈی کی اور دوسرے یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ نائنٹین ایٹی تری سے میں بکس پڑھ رہا ہوں آج چالیس سال ہو گئے بکس پڑھتے ہوئے یہ اور بات ہے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی لیکن یہ کہ امید یہ کہ دوسرے تریس چوبیس میں میں ایک دو کتابیں لکھتا ہوں جو مجھے لکھتے ہوئے چار پانس سال ہو گئے تو پہلے بکس وہ تھی جو پاکستان میں اویلیبل ہوتی تھی وہ پڑھتا تھا میں اس کے بعد پھر انٹرنیشنل سوسیس کے میں لگی تو میں نے انڈینز کافی رائٹرز کی بکس پڑھیں برٹش کی امریکنز کی پاکستان پہ ہندوستان پہ پاکستان کی پولٹکس پہ ہندوستان کی پولٹکس پہ ہسٹری پہ اور پھر میں نے کچھ اخبار حاصل کیے ایک میرے پاس اخبار ہیں جو انیس سو پانچ سے انیس سو پچاس یعنی فورٹی فائیو یارز کا اخبار ہے اب وہ اس اخبار کی جو کاپیز ہیں یعنی جو تقبن کوئی ساڑھے چودہ ہزار کاپیز ہیں اور اس کے اگر میں پیجز لگاؤں تو ون ہنڈیڈ سکسٹی تھاؤزن پیجز ہیں یعنی ساڑھے چودہ ہزار اگر آپ انیس سو پانچ سے انیس سو پتالیس کا اخبار پڑھیں تو آپ کو ہندوستان کی بہت ساری معلومات وہی سے مل جاتی ہے ایک تو کتاب کی صورت میں اور ایک اخبار کی صورت میں پھر ایک اخبار نکلتا تھا بومبے گیزٹ کے نام سے اس کا کام جو ہے وہ نیوز دینا نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ نیوز دیتا تھا وہ کچھ بزنس نیوز دیتا تھا ایٹین سکسی سیون میں نکلتا تھا بومبے سے تو وہ تک بند تیس سالی سال کا اخبار ہے اب مثال کے طور پہ اگر مجھے مجھے جلیہ والا باگ کی معلومات لینی ہے یا مجھے ورلڈ وار کی لینی ہے تو میں اس جیٹ میں جاتا ہوں میں اس سال میں جاتا ہوں میرے پاس فولڈر بنے میں اور میں اس سال کا اخبار کھلتا ہوں اور فرض کریں کہ جلیہ والا باگ کی مجھے معلومات لینی ہے تو میں انیس سو انیس کا اخبار نکالوں گا میں اور جس مہینے میں جلیہ مالا باقس آنے ہوا اس کو میں سچ کروں گا تو پورے مہینے میں مجھے اس کی پوری نیوز مل جائے گی لیکن اس وقت تو ہوتا یہ تھا کہ جو عبار چھپتے تھے وہ سنسرڈ ہوتے تھے اس پر برٹیش کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی اس میں نیوز تو ہوتی تھی لیکن برٹیش کے خلاف ایک لفظ نہیں لے سکتے تھے لیکن آپ کو نیوز پڑھنے سے انداز ہو جاتا تھا کہ یہ لکھا کیا جا رہا ہے رائٹس ہوئے یہ امرو میں ہوئے یہ بومبے میں ہوئے یہ کانپور میں ہوئے یہ پولا میں ہوئے یہ کہیں اور ہوئے لیکن اس کی ورڈنگ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہندو مسلم رائٹس ہیں ہندو مسلم رائٹس لکھنا جو ہے وہ علاو نہیں تھا اس طرح برٹیش کے کسی بھی فیصلے خلاف لکھنا علاو نہیں تھا اس کے علاوہ تمام نیوز ہوتی تھی تو وہ اخبار وہ کتابیں وہ پڑھ پڑھ کے یہ سمجھیں کہ ایک ذہن میں اب پتہ نہیں میرے ذہن میں کتنی جی بی کی محمولی ہے یہ مجھے نہیں پتہ تو جو کبھی بات ہو رہی ہوتی تو پھر وہ نکلتی چلی جاتی ہاں اچھا اب ہم کہاں سے شروع کریں ہم مغل سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں مجھے بتائیں کہ اس طرح ماحول کیسا تھا جس طرح سے جو آپ نے ہندو مسلم رائٹس کی بات کی تو اس وقت ہندو مسلمان کس طرح سے رہتے تھے وہ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں دیکھیں جب مغلز آئے ہیں جب مغلز آئے ہیں یا مغلز سے پہلے کے جو سلاتین آئے یعنی جو لوگ آئے ہندوستان میں تو اس وقت وہ تھے تو مسلمان وہ لیکن وہ کوئی مسلم اسٹیٹ نہیں تھی اور آپ کا ایک سوال یہ ہونا چاہیے کہ آخری آتے کیوں تھے یہ مطلب یہ جو لوگ تھے وہ ہندوستان آتے کیوں تھے تو اس میں دو وجوات ہوتی ہیں کہیں پر بھی جانے کی مثال کے طور پر ایک وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ملک بہت جہاں پیسہ ہو یا لگتا ہو کہ یا یہاں کے لوگ کمزور ہیں وہاں پر حکومت کی جائے وہاں پر جائے جائے اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ ایک انسانی فطرت ہے وہ ہے اپنی سلطرات کو بڑھانے کی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ایسے ہی ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی ہٹلر کی تو ہٹلر کو کیا مشکل پیش تھی جہمینی میں موجود تھا لیکن اس کو کیا خبت سوال ہو گیا تھا کہ مجھے پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے پوری یورپ پر قبضہ کرنا ہے پیسے کی جنگ نہیں تھی پاور پاور کی جنگ تھی اچھا مسلمان جو آئے جو حکمران آئے تو وہ میرے خیال سے جو میں سٹیڈی کرتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے آئے ایک تو یہاں کے لوگ جنگ جو نہیں تھے ہندوستان کے لوگ سن سے لے کے اور دور تک وہ جنگ والے ان لوگ نہیں تھے جنگ سے معادلے کے الگ الگ راستے تھی اپنے لوگ بغن تھے تو اور یہ تمام کے تمام لوگ جنگ جو تھے جو ٹرکش تھے افغانیا تھے یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ جنگیں لڑتے ہو چلے آ رہے تھے کیونکہ ان کے مقابلے مختلف لوگوں سے ہوتے رہے چاہے سلجکرین کا دور ہو چنگیز خان کا یا اس کے بعد کا دور ہو یعنی یہ وہ سینٹر ایشیا میں جنگ و جدل کا محول تھا اب اور یہاں ہندوستان میں تو جنگ کا محول ہی نہیں تھا اگر جنگ اگر تھوڑی بہت رہی تو ماراتہ کی رہی یا اور لوگوں کی رہی تو یہ جب آئے ہیں تو بیس بیس تیس تیس تیزار کا لشکر لے کر آئے دھیلی پہ پہنچے اعلان کرا دیا کہ جی ہم تو آ گئیں یہ اب ہماری اطاعت کریں لیکن یہ جو مسلمان آئے انہوں نے کوئی مسلم ریاست قائم نہیں کی پہ تب ایک شوق ہوتا ہے نا ایک پاور چاہیے ہوتی ہے تو یہ آئے اور بیٹھے انہوں نے حکومت کی اب ان کے ساتھ کام کرنے والے ہندو مسلم ہندو مسلم ہی تھے بلکہ یوں کہیے کہ اگر مسلمان بادشاہ آئے تو وہ ہندوستان کی پپولیشن کا ایک پرسنٹ بھی نہیں تھے ہاف پرسنٹ بھی نہیں تھے لیکن وہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ہی لے کے انہوں نے وہ کیا اپنی حکومت کی تو اگر قریب کا جور دور دیکھتے ہیں یعنی سب سے پہلے بابر کا دور دیکھتے ہیں اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی مسلمانوں سے لڑائی رہی ہے کوئی ہندو کے ساتھ نہیں رہی ہے یعنی بابر صاحب جب آ رہے ہیں تو وہ ابراہیم لوڈی کو شکرش دے رہے ہیں جو پہلے سے بادشاہ ہندوستان کا کیونکہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہندو کا معاملہ نہیں ہے معاملہ ہے پاور کا معاملہ اور مسلمان مسلمان کا بھی معاملہ نہیں ہے مین چیز پاور ہے یہ تو چلو حملہ کر رہا ہے ابراہیم لوڈی صاحب کو شکرش دی بابر صاحب آ گئے اب بابر صاحب بیٹھے میں تو ان کا بیٹے ہمائیوں ہیں تو شیشہ سوری آ گیا وہ ہمائیوں کو بھگا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں تو دونوں طرح مسلمان مر رہے ہیں اب شیشہ سوری صاحب بیٹھے میں حکومت کر رہے ہیں تو ہمائیوں صاحب جاتے ہیں فرغانہ اسبکستان وہاں سے اپنے لوگ لے کے دوبارہ حملہ آوا رہے جاتے ہیں پھر شیشہ سوری کو شکر دے رہے تھے پھر حکمران بن جاتے ہیں تو کہنا مسئلہ دے کہ اس دور میں ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تھا بادشاہت کا اور سب سے آئیڈیل دور جو ہندوستان میں شمار کیا جاتا ہے وہ اکبر کا دور ہے اور انیس سو میں جیسے اکبر آئیڈیل کس طرح سے آئیڈیل اس طرح تھے کہ یعنی اکبر کا دور ہے بلکل ایسا تھا کہ جس میں ہندو اور مسلمان کو بلکل ایکول کر دیا تھا جیسے اگر جونا بھائی سے شادی کی جو کہ زہر باتیں مراتھا تھی تو وہ جو ہے اگر وہ وہاں سے تعلق دی تھی تو یعنی ایک بلکل پیسفل محول اس لیے انڈیا کے اندر نائنٹین فورٹی میں نائنٹین فورٹی میں اس کے بابر کی اکبر کی چار سو سالہ جشن مرائے گیا تھا نائنٹین فورٹی میں میں اخبار پڑھ رہا نائنٹین فورٹی کا میں دیکھ رہا کہ یار یہ تو فور انڈیڈ ڈیرز منا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ منا کیوں رہے ہیں کہ اس وقت یہ ریویو یہ کیا گیا کہ دیکھو ہندو مسلمان اس وقت لڑ رہے ہیں تو وہ اکبر کی پالیسی کو ریویو کریں اور وہ اکبر کی لیجیسی لے کے چلے تو کہنا مسئل ہے کہ یہ یہ آئیڈیال دوہرہ اس میں کوئی ہندو اور مسلم کا مسئلہ نہیں تھا کوئی بھی فرق نہیں تھا اور بہت پیسفل دور تھا پیسفل تھا تب ہی تو برٹیش یہاں پر آیا تھا مطلب آپ دیکھیں کہ اگر پندہ سو چھبیس میں بابر آ رہے ہیں اور اس کے ساٹھ پیسٹھ سال بعد جب انٹی ہو رہی ہے تھوڑی سی انٹی برٹیش کی جہانگری کے دور میں تو سکسٹی سکسٹی فور یارس کا پیریٹ ہے یعنی جو بیچ میں گیپ آتا ہے اس گیپ میں آپ یہ سوچیں کہ کتنی ترقی کی ہوگی ہندوستان نے اگر مسلمان مطلب کہیں کہ اگر مسلمان جو ہے اس نے اگر ہندوستان کو لوٹا ہوتا یا یہاں زیادتی کی ہوتی تو کہیں پر بھی لائن آرڈر آج کے دور میں ورڈ سے استعمال کریں گے لائن آرڈر لائن آرڈر جہاں بھی خراب ہوتا ہے وہاں کبھی دولت جبا نہیں ہوتی وہاں پھر لوٹا ماری ہوتی ہے تو اس دور میں سب خوشحال تھے ریاستیں موجود تھیں وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کر نہیں تھی اکبر صاحب موجود تھے پھر جہانگی صاحب موجود تھے اس سب کانٹیننٹ کو سونی کی چھڑیا کہا جاتا تھا تو یہ بات سچ ہے کہ واقعی کہا جاتا تھا اس زمانے میں ہاں بالکل کیونکہ ظاہر بات ہے جس دور میں ہندوستان جگمگارہ تھا اور جس دور میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی لہور سے چلتا تھا تو لہور سے لے کے اور دھیلی تک یا آگے تک روڈوں پہ لیم جل رہی ہوتے تھے یعنی دیئے جل رہی ہوتے تھے اس کے موم کے جو ہوتے تھے یا آئل کے ہوتے تھے سرسوں کے تیل کے تو یہ تصور تو اس دور میں یعنی اب سے پانچ سو سال پہلے وہ یورپ میں تو تھا ہی نہیں امریکہ کا تو خیال ذکر ہی نہیں تھا تو یہ اتنا پرائم ٹائم تھا اور آپ دیکھیں نا اگر آپ بیلڈنگز دیکھیں والد دیکھیں چیزیں دیکھیں جو مسلمانوں نے بنائی تو وہ ویسی عمارتیں چار سو سال پہلے تو نہیں بنیئے یورپ میں اس کا مطلب تھا کہ یہاں کی کاریگر یہاں کے انجینئرز کیونکہ برٹیش نے تو نہیں بنائی مسلمانوں نے بنائی ہیں تو اب ایسے ایسے محل بنا رہے ہیں ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جایپور میں آمیر کا قلعہ دیکھ لیں جو اکبر کے لیے تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کے حران ہوتے ہیں شاہ جان نے جو بنایا یعنی تاج محل اس کو دیکھ کے حران ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی ان لوگوں نے چیزیں بنائیں تو وہ تو حران کرنے والی تھی اور یہ چیزیں بن چکی تھی ان کو دیکھتے تو دیکھ کے تو وہ آئے اپنا برٹیش کے یہ کون سام ان کے کہ جہاں پہ اتنے بڑے بڑے محل ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تھے کہ اگر کوئی کسی یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی کسی گھر میں لوٹنے چلا جائے گھر میں اگر سونا بھی ہو کسی مندر میں لوٹنا چلا جائے یہ تصور نہیں تھا تو ایسا تصور تو یورپ میں تھا ہی نہیں وہاں تو ایک دوسرے پر عملے ہو رہے تھے تو اس لیے سونے کی چڑھیا کہا جاتا تھا کہ یعنی بالکل ٹرو سونے سونہ موجود تھا وہاں پہ اور سونے کی چڑھیا تھا پیسہ ہو رہا ہے تجارت ہوتی ہے زراعت ہو رہی ہے تجارت کیسے چیز کیا ہوتی تھی اتنا امیر کیسا تھا وہ ایریا امیر اس لیے تھا کہ یعنی جو لوکل ایک چیز ہوتی یعنی زراعت جو تھی اگری کلچر تھی وہ بہت شاندار تھی متحدہ اندرستان میں اب آپ اس میں پنجاب کا ایریا پورا لگا لیں پنجاب یو پی بنگال اور یہ دیگر جو علاقے تھے بیہار وغیرہ کے یہ ایگری کلچر کی مائنز تھی لینڈز تھی یعنی یہ چیزیں پیدا ہونا اب ایک ایگری کلچر کی چیزیں ایک تو وہ ہوتی ہیں جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہننے کے لیے ہوتی ہیں جیسے اگر آپ جھوٹ یا دیگر چیزیں کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں بن رہی ہوتی تھی یہاں پر لیزر کی چیزیں بن رہی ہوتی تھی تو وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی تھی تجارت ہو رہی ہوتی تھی وہ لوگ تاجر غیر ملکی تاجر آ رہے ہوتے تھے لے لے کے جا رہے ہوتے تھے مسالے لے کے جا رہے ہوتے تھے چیزیں لے کے جا رہے ہوتے تھے اور ایسیڈ لے کے جا رہے ہوتے تھے تو وہ سب چیزیں جا رہی ہوتی تھے وہ پیسہ بھی آ رہا ہوتا تھا اور ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر فرض کہنا ہے کہ اب سے پانچ سو سال پہلے اگر ایکسپورٹ نہ بھی ہو یعنی اگر ایکسپورٹ نہ بھی ہو اور کوئی ملک کوئی ملک اگر چیزیں پیدا کر رہا ہے تو ایک لوکل ایکانومی چلتی ہے ہاں لوکل ایکانومی کیا چلتی ہے کہ کوئی آہ کوئی سبزی پیدا کر رہا ہے کوئی فود پیدا کر رہا ہے کوئی کسی کے پاس لائیو سٹاکس ہیں لائیو سٹاک کیا لائیو سٹاک ہے یعنی سب چیزیں جس کنٹری میں موجود ہیں تو وہ پھر سونے کی چڑھیا خود بخود ہوتا ہے تو اس لیے تھا سونے کی چڑھیا اچھا مطلب یہ کہ حالات بڑے زودست تھے اس وقت اور ہندو مسلمان جو ہے وہ ساتھی رہتے تھے اس آئے باتے کوئی ڈسپیوٹی نہیں تھا اچھا اگر دیکھا جائے تو سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا تھا تو مجھے بتائیں جو انگریز آئے تھے ایس انڈیا کمپنی لے کر تو انہوں نے ایکچول میں کبزہ کب کرنا شروع کیا تھا دیکھیں پہلے تو جہانگیر کے دور میں سر ٹام سرو جیسے سر کا خطاب دیا تھا بریٹیش نے پہلے تو وہ آئے اور انہوں نے جگہ حاصل کی صرف اس چیز کے لیے کہ ہم اگلی جو کولکٹا ہے جو جس آج کولکٹا کہتے ہیں وہاں پر ایک ساحل سی کا علاقہ ہے ہگلی کہتے ہیں اسے تو وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جگہ دے دی جائے یعنی جو اسٹینڈیا کمپنی کے لوگ تھے مطلب اس نے کہا کہ ہمیں تجارت کرنے کے لیے کچھ جگہ دے دی جائے اور ہمیں اس یہ مطلب کچھ جگہ دے دی جائے تو انہوں نے کیا کر رہا کہ بادشاہ تو بادشاہ تھے انہوں نے اگلی کے پاس ان کو ایک پروانہ یعنی ایک ایک لینڈ کی سنت جاری کر دی اور بعد کے دور میں آپ اس کو اسٹینڈیا کمپنی کہلیں یہ سنت جاری کر دی کہ یہ جو تاجر ہیں ان کو یہ یہ جگہ دی جا رہی ہے وہ جو پروانہ تھا یعنی جو جو آپ اسے کہہ لیں کہ پوزیشن لیٹر کہہ لیں یا ایک جگہ کا رائٹس کہہ لیں اس کا انہوں نے برٹیش نے ایسا میسیوز کیا کہ اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ان کو جگہ دی جاری ہے لیکن اس کی نا ڈیمارکیشن نہیں تھی کوئی حدود نہیں تھی کوئی کہ یہ جگہ کہاں تک کی ہے تو وہ جو جگہ جو تھی یعنی جو لیٹر تھا اس کی بیس پہ برٹیش جو ہے وہ وہ کہتے ہیں یہ جگہ بھی ہماری ہے ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے بنگال کی حد تک تو وہاں پر وہ وہی چاہتے تھے کہ ہم جو مال لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس میں نہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ اس کا انہوں نے بڑا استعمال کیا یہ بات ہو رہی ہے جہنگیر کے دور میں اور اس وقت اسٹینڈنیا کمپنی آئی اور انہوں نے آ کے یہاں سے مال لے کے جا بھی رہی ہوتی تھی لے کر بھی آ رہی ہوتی تھی اسٹینڈنیا کمپنی اور انہوں نے زیادہ جب دیکھا تو اس وقت جو بنگال تھا بنگال کی اکانومی بہت اچھی تھی تو انہوں نے پہلے ٹارگٹ بنگال کو بنایا اور برٹیش برٹیش نے ایک اسٹرڈیجی لے کر آئے کیونکہ برٹیش نے جب انڈیا پہ خبزہ کیا ہے تو انہوں نے جتنے بھی کوسٹل ایریاس تھے جسے کولکتہ ہے یا بومبے ہے یا کراچی ہے ان کوسٹل ایریاس کو پہلے ٹارگٹ کیا کیونکہ زائے بات ہے ہوای جو اس کا تو دور تھا نہیں چار سو سال پہلے اس وقت تین سو سال پہلے تو وہ اور بائی روڈ آنی سکتے تھے تو آنے کا جو راستہ تھا وہ بائی سی تھا تو انہوں نے پہلے بڑی پلاننگ کے ساتھ ان جو مدرہ سے کلکتہ ہے اور مومبے ہے اور کراچی ہے یہ چار جگہوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا یہ کراچی تو بہت سب سے آخر میں آیا وہ لیکن ان جگہوں پہ پہلے گئے تو وہ ان جگہوں پہ پہلے گئے اور تجارت کے نام پر گئے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ انٹرفیر کرتے چلے گئے اور وہ یہ دیکھتے چلے گئے کہ یہاں کس کس کے ڈسپیوٹ ہیں یعنی بنگال میں یا میسور میں یا دھیلی میں تو انہوں نے تقیباً کوئی یہ سمجھ لیے کہ چالیس پچاس سال یعنی سیونٹین ففٹی سیون میں بنگال پہ قبضہ کیا انہوں نے جنگ پلاسی میں اور سسٹین نائنٹی نائن میں یعنی اس سے تقیباً کوئی ففٹی یا ففٹی ایٹ پہلے انہوں نے چالیس پچاس سال اپنے ریلیشن بنانے میں لگائیں اس وقت تک یہ بڑے بڑے نواب ہوتا کیا ہے کہ جو نیچے کے ایڈمیسٹیشن ہوتی ہے آپ کو اگر کسی کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو لوگ نیچے کے ایڈمیسٹیشن پہ جاتے ہیں جو نیچے کمانڈر ہے یا صوبہ دار ہے یا جو بھی لوگ تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنی ریلیشن بنائے ان کو پیسے دینا ان کو ان کو مراد دینا پھر یہ پورا سٹیڈی کر گئے کہ ہم ان کو کس طرح توڑیں کس طرح ہم ان کو اس پہ ہم کریں گے تو وہ پھر انہوں نے پہلے جو وار کیا تھا وہ بنگال پہ کیا تھا اور بنگال پہ اس لیے کیا تھا کہ ضائع بات ہے بنگال میں کوئی خاص فوج بھی نہیں تھی کوئی خاص معاملات بھی نہیں تھے تو انہوں نے اس طرح یعنی بہت سکون سے بہت سٹیڈی کے ساتھ اور بڑے تحمل سے یعنی بڑے پیشن کے ساتھ انہوں نے کام کی انہوں نے بیسکلی جو کام کیا بیٹیش نے وہ کام ہی کیا کہ جو ہندوستان میں لوگ ہیں ہندوستانی جو لوگ ہیں ان میں نہ ڈسپیوٹ کیسے کرا جائے کیونکہ جب ہی کامیاب ہوسکتے تھے نا تو پہلے انہوں نے ڈسپیوٹ جو کرانے شروع کیے وہ کرانے شروع کیے بنگال میں اور اتنے کرا جئے کہ تمہیں بھی راجہ بنا دیں گے تمہیں بنا دیں گے تمہیں بھی بنا دیں گے تمہیں بھی نواب بنا دیں گے تو پھر اتنا انہوں نے انفرینس کر لیا تھا کہ جب جب یہ جنگ پلاسی ہوئی ہے جنرل کلایف نے جب حملہ وغیرہ کیا ہے تو انہیں ڈسپیوٹ کی ویسے یہ بنگال پہ قابض ہو گئے مجھے بتائیں کہ اس کے بعد اس زمانے میں جب سے مسلمانوں کا پورا کی حکمرانی تھی اب آپ نے کہا کہ مسلمان جنگ جو تھے فر ایکزامپل کہ وہ لوگ جو ہے وہ آفغانیاں سے یا پھر ٹرکش نسل کے لوگ تھے جنگ جو تھے لڑنے میں ماہر تھے لیکن یہ جو بریٹش کی پوری آرمی تھی ایران تنک سو کہ اتنی زیادہ نمبرز میں زیادہ تھی تو کیوں ایسا کوئی مسلمان نہیں آیا کہ انہوں نے اٹلیس اس کو شکست دے دی ہو شکست دینا سنس کہ پوری طرح سے مٹا دی ہو صفحہ ہستی سے یا پھر بریٹش چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں واپس ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا دیکھیں ہوا یہ کہ مثال کے طور پہ اگر ہم بنگال کی بات کرتے ہیں کہیں پر بھی بریٹش فوری طور پہ جو ہے نا کامیاب نہیں ہوئے بریٹش بنگال میں تو آگا ہے لیکن محسور کی ریاست بہت بڑے جاست تھی جہاں پہ پہلے حیدر جلی تھے اور اس کے بعد ان کے بیٹر ٹیپو سلطان ہے اب ایسا نہیں ہو گیا کہ بریٹش نے فوری خفضہ کر لیا ہو محسور کی ریاست پہ انہیں تقیباً وہاں پر چالیس سال لگے ہیں چالیس سال جی چالیس سال لگے ہیں وہاں پر حملے کرتے رہی ہیں محسور کے لیے پوری نسل گزر جاتی ہے چالیس سال بیس سال تو ہیدر ہی لے رہا ہے بیس سال ٹیپو سلطان ہے لیکن بات کیا ہے کہ ان کے پاس فوج تو تھی نہیں ہے اپنی ان کی فوج بیس پچیز ہار انگریز پچاس ہار کے قریب بریٹش آ گئے تھے محسور کی تائم تک اور بنگال پہ تو بیٹ چکے تھے یہ تو میں نے کہا ہے کہ ان کا جو کام تھا وہ صرف یہ تھا کیوں کہ ڈیوائٹ کیسے کریں ڈیوائٹ کیا بغیر یہ لڑن سکتے تھے یہ اچھا لیڈرشیپ کا دور تھا نہیں وہ تو بادشاہت کا دور تھا اب اگر ہیدر علی بھی ہیں محسور میں یا ٹیپو سلطان بھی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ ریاستیں ہوتی تھی یعنی الگ الگ ریاستیں تھی اب سوچنے کی بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر اکبر کا دور ہے یا شاہ جہاں کا دور ہے تو پھر یہ نواب سراج الدولہ کیسے موجود ہیں یا ہیدر علی کیسے موجود ہیں یا ٹیپو سلطان کیسے موجود ہیں ہوتا کیا تھا کہ جو مرکزی جو بادشاہ تھا جو وہ بیٹھتا تھا دیلی کے اندر اور مثال کے طور پر اور پانچ سو باسٹ جو ریاستیں تھیں ان میں راجہ مہاراجہ تھے یعنی راجستان میں انیس ریاستیں تھیں بحسور کے ریاست تھی اور جگہوں کے ریاست یہ جو ریاستیں تھیں وہاں کے جو راجہ کہہ لیں یا وہاں کے نواب کہہ لیں وہ لوگ جو تھے وہ انہیں صرف یہ میسیج آتا تھا مرکز یعنی سینڈل سے دیلی سے کہ جی یہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں تو اور پھر وہ کچھ جزیہ دیتے تھے تو یعنی کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی ان میں آپس میں لیکن اس کا یعنی اس کا نقصان کیا ہوا ہندوستان کے اندر کہ یہ لوگ اپنی اپنی territory اپنی اپنے راجدھانیاں اور اپنے اپنے راجوالے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اب اگر ٹیبو سلطان ہے تو ٹیبو سلطان کی مدد کرنے قریب کے تو کچھ لوگ آ رہے ہیں لیکن باقی لوگ نہیں آ رہے یعنی جب ہی تو انگریز بردش نے قبضہ کیا نا فیڈرل اترہ سٹرانگ نہیں تھا فیڈرل سٹرانگ نہیں تھا فیڈرل تو ملتا ہے سٹرانگ نہیں تھا نا کیونکہ الگ الگ تھے تو اب وہ اور دوسرے یہ کہ جو ہندوستان کے لوگ تھے نا وہ بہت بڑی کسی آور کانفرنس کے شکار تھے وہ اور وہ ہمیشہ سے رہے وہ یعنی میں نے جب تک سٹیڈی کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ یعنی اگر سیونٹین ففٹی سیون میں میں اگر دیکھتا ہوں نواب ساجد دولا کو یعنی ان کی شکست کو بنگال پہ قبضہ سیونٹین آہ نائنٹی نائن میں یعنی سترہ سو نیانوے میں سرنگا پٹم میں جنگ ہوتی ہے تو دیکھا یہ کہ جو مسلمان تھے یا بسل کی مسلمان ہندوگر اس وقت کونسپ نہیں تھا اس وقت ہم مل کے لڑا کرتے تھے تو ان میں کچھ ایسے بھی لوگوں تو کہتے تھے بھائی انگریز کیا کرے گا ہم تو اس پر یہ کیا یہ کیسے ہوتا ہے ہم تو یہ کر دیں گا ہم تو فلا کر دیں گے یہ ان کا جو اٹیٹیوٹ تھا نا وہ بڑا خطرناک تھا یہ اور پھر میں نے جیسے کہا کہ جیسے فرض کریں کہ اگر نواب ساجد دولا کے طرف آتے ہیں تو وہاں پہ جو میر جعفر جو تھے اب ان کو لالس دیا ہوا بیٹیش نے کہ ہم آپ کو ہم بنگالا گورنیاں بنائیں گے تو ایک بہت بڑی ڈسپیٹ تو آٹومیٹکلی پیدا ہوگی نا تو اور دوسری کے نواب جو میر جعفر ہیں وہ جب جنگ ہو رہی تو وہ اپنے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نیوٹرل بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر نواب ساجد دولا مل بھی نہیں رہے بیٹیش نے حملہ کر دیا بنگال پہ آ گئے لیکن نواب ساجد دولا نہیں مل رہے تو بیٹیش نے کام دے دی ان کے بیٹے کو کہ جی اگر آپ نواب ساجد دولا کو ڈھونیں گے تو آپ کو ہم بنگال کا نواب بنا دیں گے تو ان کا بیٹا ڈھوننے میں لگ گیا یعنی پورے مقبر اس نے پھیلا دیا انفارمار پھیلا دیا پورے جگہوں پہ مرشد آباد اور دیگر جگہوں پہ کہ جی نواب ساجد دولا کو ڈھوننا جائے اب اب کام کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ خود ہی ہیلپ کر رہے ہیں بیٹیش کی مطلب وہ تو اس کی فورس کا کام کر رہے ہیں بیٹیش تو بیٹھا ہوا ہے کہ یہ خود ہی نواب ساجد دولا کو ڈھون کے لے کے آئیں گے میں تو ان کو وہ دے دوں گا میں صحیح مانیٹر کر رہے تھے وہاں صرف اور صرف انہوں نے موٹر کرنا نواب ساجد دولا کو ڈھونڈا انہوں نے اس کو عریس کیا اس کو مارا نواب ساجد دولا کو اور اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے ڈمی گولنہ بنا دیا می جعفر کے بیٹے کو تو کہنا مصد ہے کہ یہ تو کام وہاں کے مسلمان اور ہندو دونوں کر رہے ہوتے ہیں یہی معاملہ محصول میں تھا کہ وہاں پر میر صادق تھے موجود اب میر صادق موجود ہیں اور ان کو بھی رہا جیے ہوئے کہ جی آپ کو ہم محصول کا ایک اہم عوضہ دیں گے یا ہم آپ کو نواب بنا دیں گے یا ہم آپ کو یہاں کا سلطان بنا دیں گے اب وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ جی ایک ٹیبو سلطان کی سٹوری ذرا ڈیٹیل میں بتایا نا کہ exactly ہوا کیا تھا یہ میں جب پورے ہندوستان کی اسٹری پڑھتا ہوں میں تو جو ٹیبو سلطان ہے اس سے بڑا ریٹیلیٹ کرنے والا میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے یعنی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں میں جب اور اسٹری انڈین چینلز پر دیکھ رہا ہوتا ہوں یا یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوتا ہوں میں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں میں کہ یہ ٹیبو سلطان کو کیسے اگنور کر جاتے ہیں لوگ اس سے بڑا تو کوئی فکر یہ بتائیں نہیں سکتا ہی ہے بیس سال کوئی بندہ لڑا ہے اتنی بڑی وہ جنگ لڑا ہے جنگ لڑتا تھا بیٹھتا تھا پھر پھر کوئی ساملاوار ہوتے تھے پھر بیٹھتا تھا تو جنگ ہی لڑی ہیں زندگی میں جنگ ہی لڑتا تھا وہ اور جنگ ہی لڑتا تھا دیکھ نا بیٹیش نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا سوائے اس کے کہ وہ محصول پہ لگے میں وہ یعنی ان کا تو ٹاگٹ یہ تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کو ہرا دے ہم اس کے بعد پھر ہمارا جنا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کوئی تو آپ کتنا بڑا فکر ہوگا اور مجھے افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں میں نے انڈینز کافی بکس پڑھ لی ہیں اور آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ کتنی آہ ہسٹری ہوتی ہے تو ٹیپو سلطان کو کیسے اگنور کر دیتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسی طرح کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ بھگت سنگو کر دیتے ہیں ہاں بلکل بلکل وہی ہے کہ بلکل اگنور کر دیتے ہیں لیکن بات یہ کہ بھئی ٹیپو سلطان تو پیدا ہی وہاں پر ہوا ہے نا ہندوستان میں اس کی اتنی بڑی ریٹیلیشن تھی اور اس کے اس کے اور مزید کی بات ہے کہ جو جو ریاست تھی نا محسور وہ کوئی مسلمانوں کے ریاست نہیں تھی وہاں کا تو راجہ ہندو تھا اور وہاں کے راجہ نے ہیدہ علی کو ہیدہ علی تو ایک سپائی تھا لیکن بہت اچھا لڑتا تھا تو وہاں کے راجہ نے کہا کہ میں نہیں لڑ سکتا انگریزو سے تم ہی ریاست لے لو ہیدہ علی نے کوئی ریاست جیتی نہیں تھی اس کے راجہ نے اس کو ریاست دی تھی ہیدہ علی کو تو یعنی آپ دیکھیں انگریزو بھی ڈر سے انگریزو انگریزو کا ڈر نہیں وہ بیمار رہتے تھے اس وقت تک انگریزو یہاں پر آئی نہیں تھے لیکن بسکلی اندوستان کی چھوٹی ریاست تھی آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے وہ کسی نے کسی بات پہ تو وہاں کے جو راجہ تھا اس نے تو ہیدہ علی کو ریاست دی تھی یعنی ہیدہ علی کوئی وہاں کا راجہ نہیں تھا کوئی وہاں کا سلطان نہیں تھا لیکن اس نے وہاں کیوں دی تھی کہ ہیدہ علی محصور کو بچا سکتا یہ بہت باد ہو رہی ہے اور ہیدہ علی کے بعد ٹیپو سلطان اب ٹیپو سلطان کنٹینیو جنگ لڑ رہا ہے کنٹینیو لڑ رہا ہے لیکن میں جب ہسٹری بڑھتا ہوں تو بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ باقی ریاستوں کے لوگ جو قریب کے ریاستے ہیں وہ ٹیپو سلطان کا ساتھ نہیں دی رہے بلکہ وہ الٹا مل گئے انگریزوں کے ساتھ اور اوپر سے یہ میر صادق جیسے کردار اندوستان میں جو اب میر صادق بندہ ایسا کہ اس نے اس کو کیا جوب دی گئی کہ بھئی جب ہمیں حملہ کرنا ہے تو تم کیا تعاون کرو گے اس نے کہا کہ جی میں آہ میں بلالوں گا تمام سپائیوں کو تنخواہ والے دن آپ اس دن حملہ کر دینا اب سارے سپائیوں کو اس نے ایک جگہ بلالیا یعنی آدھے سپائی لگے ہوئے سیلی لینے کے لیے اور آدھے سپائی جو ہے وہ تیاری نہیں ہے تو جب بریٹش حملہ کرے گا جب آپ کے آدھے سپائی سیلی لے رہے ہوں گے اور وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو حملہ ہو جائے گا پھر اس کے باوجود بہت زیادہ فائٹ ہوئی ہے بہت زیادہ جنگ ہوئی ہے کہاں ہوئی سرنگا پٹم محصور میں ایک جگہ دی سرنگا پٹم سرنگا پٹم میں ہوئی اور پھر جب یہ تو اتنے تھے کہ تیبو سلطان کو ماننے کے بعد بھی اس کی لاش کے بعد کھڑے گا کہ کہیں زندہ تو نہیں ہے جب یہ کلیر ہو گیا کہ تیبو سلطان مر گیا ہے تو پھر انہیں کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے یعنی اتنا بڑا ڈائلوگ ہے یعنی ہسٹری کی ہر کتاب میں لکھا ہوئے اور تیبو سلطان کا ڈائلوگ تو ہم پڑھتے بھی ہیں and i think it's very deep ہمیشہ یاد رہتا ہے شہر کی ایک دن کی زندگی گیتر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے سو سالہ زندگی سے بہتر ہے تو اتنا بڑا کردار کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہندو مسلم کے اوپر یہ تیبو سلطان تک کا جو ٹائم آرہا ہے سیونٹین نائنٹین نائن یعنی سترہ سو نیناندے کا جو ٹائم آرہا ہے یہاں تک ہندو مسلم کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں چل رہا پنجاب لے لیجئے یہ کوئی اور جگہ لے لیجئے یہاں آپ یقین کریں جتنے بھی لوگوں نے مضاہمات کیے وہ تیبو سلطان کی جو فائٹ ہے اس کا ایک پرسن بھی نہیں ہے one پرسن کیونکہ ایک بندہ تو بیس سال لڑا ہے جنگ ہی لڑے جا رہا ہے وہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو تیبو سلطان جتنا بڑا بہادور تو بندہ ہندوستان نے پیدا کیا ہی نہیں ہے اور بھی بہت بہت سارے بڑے بڑے ہوئے لیکن اگر ہم اگر ہم آسمان کی بلندیوں پر دیکھیں گے تو تیبو سلطان ہے اچھا اچھا بابا مجھے ایک بات بتائیں ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی ہسٹری کے اندر war of independence کے بارے میں جو کہ جنگ آزادی تھی ایٹین ففٹی سیون والی تو اس کے اس جنگ کا بتائیں کہ اس ٹائم جو ہے ہندو مسلم ساتھ لڑایا تھے بریٹش کے خلاف یا پھر اس وقت یہ ہمارا ہندو مسلمان والا ڈیویجن آ گیا تھا کیونکہ انڈیا پاکستان کی تو بنیاد ہی اسی اسی اس کے پر ہے اسپیشلی پاکستان کی بنیاد یہ ڈیویجن ہی اس بیسس پہ ہوئے کہ ہندو اور مسلمان کی بیسس پہ ہے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کیا سیچویشن تھی ایٹین ففٹی سیون میں ہے اچھا دیکھیں کہ جو بریٹش تھا نا وہ یہاں پر دیلی آنے سے پہلے وہ میرٹ تک یعنی یو پی میں تو پہنچ چکا تھا میرٹ میں موجود تھا وہ نا اور میں نے بار بار جب تک کہا کہ جب بریٹش جب آیا ہے تو ہندو مسلم میں جو کڑوات آنے شروع ہوئی ہے وہ بریٹش نے پیدا کی وہ خود ہندو مسلم میں تو تھی نہیں نا بلکل اس سے بہلے بلکل بھی نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی تو پھر ہم کبھی زبان پر آئیں گے کہ ہندوستانی لینگویج یا ہندی لینگویج تو لینگویج بھی سیم بول رہے ہیں خوابی بھی ساتھ رہے ہیں اب یہ جو یہ جو ایٹین فیفٹی سیون کا کہا ایٹین فیفٹی سیون کو ہم لوگ کہتے ہیں جدو جہدے آزادی کا دن یعنی جدو جہدے آزادی یا وار آف انڈیپینڈنس انڈیا میں کہا جاتا ہے بریٹش اس کو میٹونی کہتے ہیں غدر کہتے ہیں میوٹنی میوٹنی یعنی بڑا برا لفظ ہو جاتا ہے نا یہ بڑا توہین آمیز لفظ ہوئی ہے اب ہوا کیا تھا کہ جو میرٹ میں چھاؤنی بنی ہوئی اور میریٹ میں فوجی موجود تھے وہاں پر وہاں پر جو ہے گولیاں تقسیم ہوئی ہے ایک نئی گولیاں آئی اس کو دانتوں سے نے اس کا کیپ اتارنا پڑتا تھا اور جب کیپ اتارنا پڑتا تھا تو انہی فوجیوں میں سے کسی نے فوجی نے کہا کہ یا جب ہم یہ سنائیں کہ ایک ایسی گولی آ رہی ہے جب ہم رائیفل میں ڈالیں گے تو اس کا کیپ اتارنا پڑے گا اور اس کے کیپ جب اتاریں گے تو وہ اس کے نیچے کیونکہ گولی چلنے کے لیے چکنہٹ چاہیے ہوتی تھی یعنی لکویڈ سے چاہیے ہوتا تھا وہ نہ تو گولی چلے گی نہیں گولی اس وقت یعنی کبھی بھی آج بھی دیکھیں کر آج آئیل یوز ہوتا ہے نا کسی بھی گن میں تو اس وقت تو وہ گولی کی فاسٹنس کے لیے یا گولی کو موف کرنے کے لیے اس میں چربی کا استعمال ہوا تھا کہ جب وہ چلے تو فوراں تیزی سے نکلے تو پھر فوجیوں کو یہ پتہ چلا کہ جی اس میں مسلمان فوجیوں کو انہیں کہا کہ لگتا ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے اب سور جو ہے وہ ایک بدترین جانوار مسلمانوں میں یعنی مسلمان جو سارے سارے کام کر لیتا ہے یعنی ایک برے مسلمان کی بات کروں گا ہر مسلمان کی نہیں کہ ایک برا مسلمان شراب بھی پی لے گا کوئی اور گناہ بھی کر لے گا سارے کام کر لے گا منہ اپنی لائف میں بڑے بڑے ایسے مسلم دیکھیں جو شراب پی لیں گے لیکن جیسے ہی سور کی بات آئے گی نا کہیں گے نہیں ہم سور نہیں کھائیں گے اور لڑنے کھڑے جائیں گے یورپ میں امریکہ میں کہیں پہ بھی اسی طرح جو ہندویں ان کے لیے جو گائیں ہیں گہو ماتا ہے وہ ان کے لیے مہترہ میں مہتبر ہے تو ہندو فوجیوں کو یہ لگا اور یہ پتہ چلا ہے کہ جی اس میں گہو ماتا کی چربی استعمال ہوئی ہے اب دونوں کے ریلیجن کا معاملہ آگیا یعنی کیونکہ دونوں ریلیجن پر چل رہے نا اپنے اپنے ایک تو ایک تو عام لائف ہوتی ہے اب اب ہندو کی لائف ہے وہ بھی ریلیجن پر چلائے گا اپنی مسلمان بھی اپنی ریلیجن کو فالو کرے گا تو جب یہ افعہ پھیلنا شروع ہی تو تو ایک میجر اسمت تھا اس نے کیا کر رہا کہ اس نے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے یہ چھاؤنی میں اور چھاؤنی کے باہر یہ بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی بھی سوہر کی یا گائیں کی چربی استعمال لی ہوئی ہے اب فوجی نے پوچھا اچھا فوجی پوچھتے نہیں تھے لیکن ان کے دل میں تھا کہ اگر کوئی سی بھی چربی استعمال نہیں تو پھر کونسی چربی استعمال ہوئی ہے مطلب یا تو وہ یہ کلیہ کر دیتے کہ بھی یہ ہے کیا چیز نہیں ہے اور خبردار کوئی بھی جو نہ لوگ کی وائلیشن نہیں کرے کیونکہ جو آرمی میں تو انسٹیکشن ہوتے ہیں انسٹیکشن فالو ہوتی ہیں تو کوئی بھی اس کو وہ نہیں کرے اب جس دن پریٹ کا ٹائم آیا اور گولی لگا کے چلانے کا یعنی پریٹ میں ٹریننگ کا ٹائم آیا تو اس میں جو فوجی تھے ان سے کہا گیا کہ وہ اور خاص طور پر میجر اس میں نہیں رکھا کہ میں ان کی ایگو بھی ختم کروں اور ان سے اپنا آرڈر کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں تو اس نے پریٹ میں بلایا اور اس نے کہا فوجیوں کو کہ جی سب لو اور یہ اس کو توڑو کیپ کو گھن میں لگاؤ کہ ایک ایک گولی لگتی تھی پہلے اور ڈالو تو اس میں سے کچھ فوجیوں نے کریا اور لیکن ایٹی فائیو جو فوجی تھے انہوں نے گھن چھوڑ دی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے وہ جی ایٹی فائیو فوجی تھے وہ اس میں آدھے مسلمان تھے مسلمان ہندو اور سکھ تینوں موجود تھے اس کے پر انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کریں گے یہ تو میجر اس میں نے کہا کہ اچھا ان کو پچی آسی لوگوں کو جمع کرا ایک جگہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے اوپر ٹرائل ہوا اور ٹرائل ہونے کے بعد ان پچی آسی کو فانسی دینے کے آرڈر ہو گئے اور اسی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے مرہ کیا تھا وہاں پر وہ لوگ ان لوگوں کو لے کر آیا گیا اور لے کر آنے کے بعد جو ہے انہیں فانسی پہ لٹکا دیا گیا وہ جو ٹائم تھا اس کے بعد جو جو ریٹیلیشن ہوئی ہے وہ بڑی زوردار ہوئی ہے اچھا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے تو بہاوت کر دی اور میرٹ کے بزار میں ادھم ہو گئی یعنی ایک دم سے شور یہ ہو گیا میرٹ کے بزاروں میں کہ فوجیوں کا ساتھ دینے کے لیے باغی چلے آ رہے ہیں کیونکہ جو مسلمان اور ہندو جو لڑتے تھے انگلیزوں کے خلاف ان کو باغی بولا جاتا تھا لیکن تھے تو وہ ہندوستان کے مدلیہ لوائل تھے ہندوستان کے لیکن ایک ورس ظاہبت ہے باغی چلا تھا انہوں کہ باغی آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے یعنی میرٹ چھاؤنی میں تو جو انگلیز فوجی تھے وہ چھاؤنی چھوڑ کے بھاگ گئے وہ چھاؤنی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور وہ پھر جب باغاوت ہوئی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ جو تھے ہندو مسلمان کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہندو مسلمان ہیں ہندو مسلمان یا سکھ کسی میں کوئی ڈیفرنس تھا ہی نہیں وہ کیونکہ تینوں نے مظاہمات کی فوجی پھانسی چڑھ گئے اس کے بعد یہ ہے میں ایٹ ایٹین ففٹی سیون کی بات ہے یہ اور اس کو ہوتے ہوتے جلائی ہو گئی تھی یہ جو یہ جو ڈیلیشن چلی ہے یہ دو مہینے چلی تھی دو مہینے چلی ہے اور یہ چلی ہے اور پھر یہ چل کے لوگ چلتے چلتے پورے پورے مطلب یو پی کے اندر نا یو پی دھیلی اور ان پوری جگہوں پہ یہ پنجاب میں نہیں ہوئی نہیں پنجاب میں اتنی نہیں تھی پنجاب میں کچھ کچھ جگہوں پہ ہوئی لیکن یہ تو بہت بڑی تعداد میں نا یو پی اور دھیلی کے اندر اور ساؤتھ انڈیا میں نہیں ساؤتھ انڈیا سائلینٹ تھا بالکل تو یہ پورے یو پی اور دھیلی میں زیادہ ہوئی نورتھ انڈیا بسیکلی نورتھ انڈیا کے اندر نا تو یہ جو پورا پورا جو لشکر تھا یہ چلا اور پھر یہ اس اس نیت سے گیا کہ ہم دھیلی جاتے ہیں اور دھیلی جا کے ہمیں بہت سے زفر سے کہیں کہ وہ وہ لیڈرشپ کریں وہ اور وہ انہا انگریز خلاف جہاد کا اعلان کریں بسیکلی لیڈرشپ نہیں تھی کیونکہ بادشاہ زفر جو تھے وہ ایٹی فائیو یارز کا بادشاہ اور ہندوستان میں قبض ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ایک سمدیت ہے الہی بخش اور ان کے جتنے درباری تھے وہ ان کو اتنا ایزی کرتے تھے بادشاہ زفر کو کیا رہے بادشاہ سلامت آپ یہ تو فالتو کی باتیں کریں ہوتی ہیں لوگ انگریز تو بھئی اتنی دور ہے وہاں پہ وہ یہاں پر کیسے آئے گا دیلی میں اور اس کے اتنی مجال انگریز کی کہ دیلی پہ قبضہ کریں بادشاہ سلامت کو گرفتار کریں یا بادشاہ سلامت کے لئے کچھ کریں تو یعنی ہواوں میں ہواوں میں چل رہے ہیں وہ لوگوں تو اور اس کے بعد جو ان کا ان کا جو جنرل تھا جنرل بخ خان وہ یہی کہتا تھا بادشاہ سلامت سے کہ یہ آپ جو ہے آپ آپ وہ کریں مزاہمت کریں تو یہ جو پورا معاملہ چلا ہے کیونکہ ہم بات کرنا ہے ہندو مسلمان کی نا تو پوری جو ریٹیلیشن چلی ہے وہ ہندو مسلمان اور سکھ کی ساتھ چلیے یہ اور پھر اس میں جہانسی کی رانی بھی شامل ہوتی ہیں پھر مزید کی بات ہے کہ جہانسی کی جو رانی تھی جنہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی بنگریزوں خلاف ایک نانا جی تھے مراتھا کے انہوں نے جنگ لڑی تو یہ پوری ایک دو مہینے کی ایک جنگ چلی ہے یہ تو سارے ملے ہیں ہاں نہیں وہ بیٹے سے خلاف تھے ہاں یہ تو سارے مل گئے یہ مل گئے لیکن مل تو گئے لیکن لیڈرشپ نہیں تھی اور لیڈ بھی بہت ہو گیا اور لیڈ بہت ہو گیا یہ تو یہ جتنے بھی ہم مطلب ہمارے اگر اسلامی کے سٹیم ہم بات کرتے تو ہم بات کرتے ہیں مجاہدین کی کہ یہ مجاہدین وہ چاہے ہندو تھے یا سکھ تھے یا مسلمان تھے وہ بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ پھر اس اس میں اتنی طاقت نہیں ہے اس نے آرڈر ہی جاری نہیں کرے بیسکلی بہت سوچا دفت نے اور جتنے بھی بڑے بڑے لڑنے والے تھے بڑے مسار کے طور پر جہانسی کی رانی ہے جہانسی کی رانی جو تھی اس کا جو کمانڈر تھا سب سے بڑا اس کا نام تھا لیاقت علی اوکی وہ مسلمان تھا مسلمان یعنی جو ہسٹورین ہیں وہ بیان کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا وہ فائٹر لیاقت علی کے پوری لیڈ جو تھی جہانسی کی رانی کی وہ لیاقت علی کر رہے تھے مولانا مولوی لیاقت علی کہتے تھے تو کہنا مسئلہ ہے کہ مولوی لیاقت علیوں جنرل بخ خان بہت سارے فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے جنگ لڑی لیکن اتنی زیادہ کنفیزن تھی کہ کوئی ہندو راجہ ملاوائے کوئی مسلمان نواب ملے ہوئے نوابین ملے ہوئے اور خاص طور پر جو مسلم لیاستوں کے لوگ تھے ان کو بیٹش پہلے اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا تو پھر یہ فائٹ تو ہندو مسلمانوں سے کی ساتھ رہی ہے یعنی ایٹین فیفٹی سیون تک پھر جب وہ قبضہ کیا ہے سیپٹمبر ایٹین فیفٹی سیون میں دہلی پہ برٹش نے وہ پھر ایک بہت بڑی سٹوڈی اچھا اب یہ جنگ ہو جاتی ہے ایٹین فیفٹی سیون والی اب جو ہے برٹش پراپر طریقے سے قابض ہو گیا ہے اب یہ ڈسپیوٹ کا بات ہے جو ہمارا پرابلم بنائے ہندو مسلمان کے بیچ میں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایک ورزن وہ ہے پاکستان میں جو ہم نے پڑھائے جس کی ہم نے سٹوڈی کیے اور وہ ہمارا ورزن ہے مسلمانوں کا ورزن ہے یا یہ کہلیں کہ پاکستان کا ورزن ہے کیونکہ انڈین مسلم تو وہ ورزن بیان نہیں کر سکتا اور ایک وہ ورزن ہے کہ جو انڈینز بیان کرتے ہیں یعنی انڈینز کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ورزن ہے ورزن کیا ہے کہ جب ایٹین فیفٹی سیون میں سہارا کا سہارا معاملہ ہوا تو بیسیکلی اقتدار جو حاصل کیا تھا بریٹیش نے وہ مسلمانوں سے لیا تھا جنگ جو لڑا رہے تھے وہ مسلمان لڑ رہے تھے نو ڈاؤٹ کہ اندور سیگھ بھی ساتھ تھے لیکن جو انگریز تھا ان کو یہ پتہ تھا کہ یہاں پر تو سب جگہ پہ تو قابض تو ہندوستان تھا دیلی پہ بادشی زفر بیٹھے میں آٹھ سو سال کی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے دماغ میں تو راجہ مہاراجہ بادشاہ اس کا تصور موجود ہیں نواب نواب کا کیونکہ تو ان کو یہ بالکل کلیر تھا کہ جو مسلمان ہیں اس کو مسلمان کو بلکل لگڑ کے رکھتے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑنا ہے مسلمان کو اور اس کو کئی اٹھنے نہیں جانا ہے مسلمان ورزن جو ہے یعنی مسلمانوں کا جو ورزن ہے جو ہم نے اسٹری میں پڑھا ہے وہ یہ کہ جو مسلمان جب یہ پورا سسلہ ہوا ہے تو اب اگر ہم ایٹین ففٹی سیون کی بات کریں تو انگریزوں نے مسلمانوں کو اور خود ہندووں کو وہ دیلی میں فتح پور سیکری میں یعنی دیلی سے لے کہ آگرے تک لوگ کہتے ہیں درختوں پہ نا درختوں پہ لاسے لٹکی ہوئے ہوتی ہیں یہ بیٹیش آئیٹر لکھ رہے ہیں یعنی پی ایف شور کے نام سے ایک بیٹیش آئیٹر ہے اس نے لکھا یعنی کئی بیٹیش آئیٹر ہیں انہوں نے خود لکھا کہ اتنا بھیانک ظلم ہوا ہندوستان میں اور خاص طور پر یہ جو پورا یو پی کا ایریا تھا کیونکہ یو پی نے ایک سب سے بڑا پروینس آج بھی ہے پہلے بھی تھا اب یو پی اور یہ سی پی یعنی سینٹر پردیش جو کہلاتا تھا سینٹر پروینس جو کہلاتا تھا تو یہ جو یہ جو جہائیں تھیں ساری بیار کی یو پی کی ساری تو یہ سمجھے کہ ایک بڑی زرخیز زمین زرخیز جنگ کے حوالے سے بھی لوگوں کے حوالے سے بھی اور حکومت بھی یہی پہ رہی ہے اور یہ پورے ہندوستان کی حکومت حکومت کا فیصلہ پچھلے آٹھ سو سال سے یا ایک ہزار سال سے یا دو ہزار سال سے یہ لوگ کرتے تھے یہ تو یہاں پر ہندو اور مسلمانوں کو خاص طور پر پتہ چلا ہے کہ یہ ہندو فائٹر میں تھا اس کو لیا اور درخ سے لٹکا دیا مسلمان کو لیا درخ سے لٹکا دیا یہ یہ ایک سلسلہ چلا ہے ایٹین فیفٹی سیون فیفٹی ایٹ تک یعنی اگر کوئی مغبری بھی جاتی تھی کہ فلا جگہ کوئی ایسا بندہ تھا جو اگر مسلم لیگویج میں کہیں تھی گولی مار دی اٹھا گیا تو یہ سلسلہ چلتا رہا بہت زوردار رہا اور اس کے بعد زیادہ جو کنسنٹریشن یا ظلم کہنے وہ بیٹش کا وہ توورز دی مسلم رہا ہے ہندو کو تو اس نے اس حد تک مارا پیٹا اور چھوڑ لیا یعنی دو تین سال تا لیکن مسلمانوں ساتھ کہا رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو مرکز تھا وہ جامعہ مزید دیلی تھا جامعہ مزید دیلی جو تھا ایک تو دیلی دربار جہاں سے حکم جاری ہو رہا ہے اور ایک دیلی جامعہ مزید جہاں سے کہ ریلیجن مسجد جاری ہو رہا ہے جب ایٹین فٹی سیون میں قبضہ گئے تو دیلی کی جامعہ مزید بند کر دی پھانسیاں کلنگ یہ تو ہو ہی رہی تھی لیکن دیلی کی جامعہ مزید بند کر دی اور اس میں تعلیہ رہا دیا اس میں اب ایٹین فٹی سیون تک بند رہی ففٹی ایٹ فٹی نائن سکسٹی 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 ٹو آیا ہے تو مسلمانوں نے کچھ حمد کی کہ ہماری تو مسجد بند پڑی ہوئے نماز نماز تو دور کی بات ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن منایا ہے مسلمانوں نے اور وہ بنا کے وائس رائے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھیں ہماری یہ مرکز ہے ہمارا ہی ہے ہماری بڑی مسجد ہے یہ تو اس کے کھولنے کے حکمات جاری کی جائے اب بیٹیس نے دیکھا اور اتنی تعداد میں مسلمان ہیں اور مسجد کوئی ریٹیلیشن نہ ہو جائے تو انہوں نے ایک کنڈیشنل آرڈر جاری کرا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مسجد تو ہم کھول دیں گی یہ لیکن آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ برٹیش فوجیوں کو اختیار ہوگا کہ وہ مسجد میں جوتوں سمیت جا سکیں گے نماز ہو رہی ہوگی تو جوتوں سمیت جا سکیں گے اور برٹیش ایسا کرتے تھے یعنی جماعت ہو رہی ہے اور وہ برٹیش فوجی جوتوں سمیت بیچ میں سے گزر رہے ہوتے تھے اب یہاں کیا پرابلم آتی ہے جو مسلم ریٹر لکھتے ہو کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہندو نے ساتھ نہیں دیا یعنی جو کڑھوات آنی شروع ہی ہے وہ آنی شروع ہے کہ ہندو جو بلکل لا تعلق سے ہو گئے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے اس ہو رہا ہے اور برٹیش نے جو ٹارکٹ زیادہ بنایا وہ مسلمانوں کی بنایا ہے بنگال میں محصور میں اہد آباد دیاست اہد آباد دکن میں یا یو پی میں سی پی میں بیہار میں کہیں پر بھی ساؤتھ انڈیا میں بھی انہوں نے صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے تو مسلمان بڑا ڈیپریشن کے اندر چلا گیا اب اس ڈیپریشن میں ایک بہت بڑی ڈیویزن پیدا ہوئی ہندو مسلم کے ذریعے بیسی لیے ایک تو ڈیویزن بیٹرش نے تو پہلے پیدا کری دی تھی بنگال میں سیونٹین فیفٹی سیون میں ہننیڈ ڈیویز پہلے اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد مسلمانوں کو لگا کہا ٹارگٹ تو ہم ہی ہو رہے ہیں اور ہمارا تو ہندو ساتھ ہی نہیں لے رہا ہے یہ ایک چھوٹی سی چیزیں شروع ہو گئی تھی جیسے میں جاہاں مزید ڈیلی کی بتائی تو یہ ایک ڈیویزن کا آغاز تھا اس کے بعد جو دوسرا سلسلہ کیا ہوا کہ کچھ ہندو لیڈرز اب بس بسکلی اگر یہ پاڈکاس انڈیا میں لوگ دیکھیں گے تو وہ ناراض ہوں گے سن کے پاکستانی بھی ناراض ہوں گے پاکستانی بھی ناراض ہوں گے اب وہ انڈیاں کہیں گے کہ دیکھو یہ تو یہ کونسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں لیکن فیکٹ کیا تھا کہ ہندو کے جو بڑے لیڈرز تھے اس دور میں جو لیڈرز تھے ان کو اب یہ لگا کہ چلو اب یہ برٹیش تو آ گیا ہے اور وہ برٹیش کے ساتھ جا کے مل گئے زائبت برٹیش کیونکہ ہندو پیسے والے بھی تھے اور برٹیش کو یہاں کاروبار کرنا تھا تو اس نے ان کے ساتھ زائبت ریلیشن ملانے تھے ہندو کے ساتھ سب کچھ کرنے تھے تو اس وقت ہے نا یہ ایک چیز شروع ہو گئی جو بنیاد پہلی جو تھی وہ یہ ہو گئی کہ ہندوستان میں اب ہندی رائج کی جائے اور اس کے لیے ایک باقیدہ مومنٹ شروع ہو گئی اچھا سرسید احمد خان اس وقت زندہ تھے کیونکہ سرسید احمد خان کا اندقال ہوئے ایٹین نائنٹی ایٹ کے اندر اور وہ بہادشاہ زفر کے دور میں سندھ جو دیلی تھا دیلی میں وہ ایک جج رہے تھے اسے چیف جج کہتے نا اس دور کا وہ انہوں نے دیلی میں سمالا تھا اس کے بعد جب برٹیش آئے تو برٹیش نے ان کو بیوکیسی میں لے لیا کیونکہ قابل تھے وہ تو برٹیش بیوکیسی کا بھی حصہ رہے سرسید احمد خان اور جب یہ ہندی کا تنازہ چلا تو ہندی کا تنازہ زیادہ ہوا بنارس میں اور ایٹین سکسی سیون کے اندر ایک بہت ایک مومنٹ شیور ایک پغام ہوا اور وہ یہ ہوا کہ جی اردو کو بینڈ کیا جائے اور ہندوستان کی زبان ہے وہ ہندی ہوگی اب ہندی کیا ہوتی ہے اردو کیا ہوتی ہے یہ ایک الگی ڈیبیٹ ہے ہاں مطلب ہم اس پر ایک الگ پوڈکاست کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی زبان ہے ایک چلی ہاں تو ایک الگ پوڈکاست بلکل ایک ہی زبان ہے ضائع بات ایک رائٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے ایک دیوڈاگری میں لکھی جاتی تھی اور ایک پرشن میں لکھی جاتی تھی لیکن بولنے میں کہ میں تو پھر انڈین فلموں کی مثال دوں گا ایک لمبی بات جائی ہے تو اس وقت تو نا اچھے یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ اب ہندو میں نے کہا تھا کہ جو پوڈکاست دیکھنے والے ہیں ان کو بڑا بلے لگے گا اب ہندو کو لگا کہ یا رب ہمارا حکومت کرنے کا ٹائم آ رہا ہے مسلمانوں سے دور آٹھ سو سال کی حکومت گئی ہے اب ہم ہندی بھی نافذ کریں یعنی امپلیمنٹ کریں ہم اور یہ کریں تو اس وقت جو سرسل احمد خان تھے بنایا اس کا کمیشنر کا نام تھا شیخ سپیر وہ بلوا ہوا بہت بڑا اسی کو ہندو مسلمانوں بہت بڑا بلوا ہوا جب بلوا ہوا تو کمیشنر کے ساتھ تھے سرسل احمد خان اور نے کہا کہ دیکھو یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہندو اور یہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے ہندی کا تنازع شروع کرائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہندی کو نافذ کرو اب یہ کرنے کی ضوعت نہیں ہے لیکن جب پڑے لکھے لوگوں میں جب یہ نفرت ہے تو یہ نفرت جو ہے آگے تک جائے گی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت دور تک جائے گی میں زندہ نہیں رہوں گا میں لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ ہندوستان میں بہت بڑی تقسیم کا سبب بنے گی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر یہ چیز رہی تو ایسا ہوگا یعنی یہ ڈائیلوگ ہر انڈین اسٹورین لکھتا ہے ہر برٹس اسٹورین لکھتا ہے ہر امریکن اسٹورین لکھتا ہے ہر پاکستانی اسٹورین لکھتا ہے کہ یہ جو ڈائیلوگ ہیں شیکسپیر کے ساتھ وہ سرسل احمد خان کی تو بنیادتے ہیں اب اس کو کہتے ہیں ویزن یعنی ویزن ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انڈین آوڈینس تو اس چیز کو ایکسپ کرے گی نہیں لیکن یہ ویزن ہوتا ہے لیکن کافی سارے کریں گے جو انہوں نے پڑھا ہے تو یہ ایک ویزن ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہیں کرو آپ یہ نا آپ یہ چیز پیدا نہیں کرو تو یہ جو ایٹین سسٹی سیون میں جو پہلا چیز ہوئی ہے ہندوی والی اور اردو والی بیسیکلی اس کو میری نظر میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی اور لیکن ہوتا گیا کہ جیسے جیسے شیرشاہ سوری آرہا ہے یا کوئی بادشاہ چلا رہا ہے یا ہٹلر چلا رہا ہے تو بیس اسے ہی مسلمانوں کو یہ لگا کہ اب ہندو جو ہیں ہماری سلطنت ختم ہونے کا انساء کر رہے تھے اور اب ہمیں غلام ملانا چاہتے ہیں اور پہلا ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ لینگویج ہے یہ تھی پہلی ڈیویزن اچھا اور یہ ہندی اردو والا پھڑا آج تک ریلیونٹ ہے آج تک ریلیونٹ ہے پورے انڈیا کے اندر اور اس کے اوپر تو ہماری کلک سے پاڈکاست بھی کر سکتے ہیں کہ ہندی اور اردو کیوں ایک زبان ہے انشاءاللہ یہ جلد کریں گے اچھا مجھے بتائیں کہ جب یہ بریٹش آ گئے تھے اس زمانے میں تو انہوں نے رول کرنے کا طریقہ کیا اپنا آیا تھا ان کا کیا طریقہ تھا اصل میں پہلے تو براہراس بریٹش تھا واسرائے تھا اور اس کے جو ہے گورنر ڈیٹی گورنر اتوان تھے اس کے بعد بریٹش کو یہ لگا کیونکہ بریٹش بہت کلیول اور اتنی بڑی پوپولیشن اب انہیں لگا کہ بھئی ہم نے اگر ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا عوام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تو پھر یہ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو مختلف مختلف جو آفیسرز تھے بریٹش انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کی اور انہوں نے تیار کر کے خاص طور پینڈ کا ایک آفیسر تھا اس کا نام تھا ایلن ہوم اس نے ایک ریپورٹ تیار کی کہ بھئی اگر انڈیانز کو اپنے ساتھ نہیں ملایا گیا اور ان کو یہ فیل ہوتا رہا کہ یہ تو بریٹش ہم پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ پھر آئیسولیشن میں چلے جائیں گے پھر ہمارے خلاف بغاوت پر آ جائیں گے تو ان کے لیے کوئی راستہ اتشار کیا جائے اور اس نے سمری بنا کے جو نا بریٹش پارلیمنٹ میں بھیجیں بریٹش نے پہلے کیا گیا تھا کہ ایٹین فیفٹی سیون کے بعد ایک انا ایمپیریل کانسل بنائی ہوئی تھی یعنی وہ خود چوز کرتے تھے کہ اس میں کون ہو اب انڈیا کے جو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کانسل میں ہوتے تھے سرسر امار خان تھے جسٹر سمیر علی تھے بڑے بڑے ہندو لائرز بزنس مین ان کو اس کانسل میں لے جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ عوام کی ریپیزنٹیشن نہیں ہے اب عوام کو یا جو انفلینسر ہیں انفلینسر ان ٹرمز آف دا بزنس مین ہیں بڑے بڑے ایگلی کرچرسٹ ہیں زمیندار ہیں نواب ہیں دیگر لوگ ہیں ان کو کیسے نہ لے کے آ جائے کیونکہ جب وہ آئیں گے تو پھر عوام کو لگے کہ ہاں یا رہوائی نمائندے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی ایک ایسوشن کوئی ایسی تنظیم بنے کہ جس میں انڈیانز کی پارٹیسپیشن ہو تو برٹیش پارلیمنٹ نے اور ویسا نے اس کو گوہیٹ دیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی سطح کی چیز بنائی جائے تو پھر ایٹین ایٹی فائف کے اندر بنی انڈیان نیشنل کانگریس اور انڈیان نیشنل کانگریس بنانے والا برٹیش آفیسر تھا اور وہ اس کا فاؤنڈر تھا ایلین ہوم جس کا آپ گوگل پہ جاؤ گے مل جائے گا وہ فاؤنڈر وہ برٹیش ہاں فاؤنڈر وہ برٹیش یہ اوپن سیکریٹ رہی ہے تو برٹیش تھا اب برٹیش نے وہ بنائی طریقہ صحیح ہے پوائنٹ بھی صحیح ہے ان کا رول کرنے کے لئے کہ ہمیں جو لوکل حمایت چاہیے تو اس کے لئے لوکل لیڈر چاہیے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے بومبے سے اور دیلی سے اور اور جگہوں سے جو پرومنینڈ لوگ تھے ان کو شامل کرا اور اس میں مسلمان بھی تھے اور نواب بھی تھے اس کے اندر انڈین نیشنل نیشنل کانگریس چلنا شروع ہوئی اچھا انڈین نیشنل جب کانگریس بنی تو بسیکلی جو انڈینز ہیں وہ سرسید احمد خان کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اچھا لیکن اسٹورین اچھا سمجھتے ہیں اسٹورین جب لکھتے ہیں تو وہ تو فیکٹ لکھتے ہیں وہ لیکن جو پلیٹیکل لوگ ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں بائیس لوگ ہیں اسٹورین الگ ہوتا ہے پلیٹیکل الگ ہوتا ہے اب جو سرسید احمد خان تھے ان کو لگا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس تو بن گئی ہے اور اس میں تمام کے تمام لوگ جا رہے ہیں اور انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ بیزڈ ہو گی ڈیموکیسی کے اوپر اب ڈیموکیسی تو آلیڈی بیٹیش میں چل رہی تھی ڈیموکیسی کا مطلب تھا کہ جو میجورٹی ہے اس کا فیصلہ مانا جائے گا تو جب انہوں نے پورا سٹیڈی کیا انڈین نیشنل کانگریس کو تو ایٹین ایٹی سیون میں سرسید احمد خان نے کانفیز بلائی محمدن ایڈیوکیشن کانفیز اور اس میں کہا کہ دیکھو یہ جو انڈین نیشنل کانگریس بنی ہے یہ بنی ہے میجورٹی کی بنیاد پر ڈیموکیسی کی بنیاد پر ابھی بہتشاہت ختم ہو گئی ہے راجہ مالاجہ ختم ہو گئے اب بعد آگے ڈیموکیسی کی ڈیموکیسی کا تو مطلب یہ مطلب ہوتا ہے کہ میجورٹی اب ہندوستان میں جو میںجورٹی ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ہندو یا دیگر لوگ ہیں جین ہیں ذلیٹ ہیں جو بھی ہیں اور ٹونٹی پرسنٹ مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ٹونٹی پرسنٹ ہیں مسلمان وہ ہندوستان میں بٹے ہوئے نورتھ انڈیا میں ساؤتھ انڈیا میں کیرلہ میں کیرلہ بھی ساؤتھ میں آجاتا ہے اور بومبے میں تو وہ ڈسٹیٹوٹ ہیں وہ تو جب وہ ڈسٹیبیوٹ ہیں تو وہ ٹوٹی پرسنٹ تو کبھی بھی انڈیا کے میں جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے میں وہ کبھی بھی نہیں آ سکتے ہو لیکن ایٹی پرسنٹ تو کسی بھی پروینس میں کسی بھی راجے میں وہ انفلینس کریں گے تو میں یہ سرگست کرتا ہوں کہ آپ کو انڈیا نیشنل کانگریس میں نہیں جانا چاہیے اتنی انہوں نے بات کی ہے خیر بات بھی کی وہ آرٹیکل بھی لکھتے تھے پھر سرسید عبد خان جو نا وہ ایک رسالہ نکالتے تھے تہذیب الاخلاق کے نام سے اور اس میں وہ پوری صورتحال لکھا کرتے تھے پوری اردو میں ہوتا تھا سالہ ہاں اردو میں ہوتا تھا انگلیش میں بھی لکھے انہوں نے کیونکہ بیسکلی سرسید عبد خان تو سمجھے کہ فاؤنڈر ہے نا جو جدید لینگویج یا جدید ایڈیوکیشن ہے جسے کہتے ہیں انگلیش ایڈیوکیشن اس کے تو فاؤنڈر ہیں بیسکلی نا سرسید عبد خان وہ ہندو بھی حاصل کرتے تھے مسلمان بھی حاصل کرتے تھے لیکن ضائع باتیں اور جو ان کی الیگرل تھی یا اور دیگر چند ہیں وہاں پہ وہاں پہ مسلمان زیادہ تھے تو سرسید عبد خان جو تھے انہوں نے جب یہ چیز کی تو ان کا ایک بہت بڑا نام تھا ہندوستان میں اور مسلمان ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ ہے نا آپ ٹھیک اگر انڈین نیشل کاؤنگس میں جاتے ہو تو یہ تو بنی یہ تو بنا ہی برٹیش نہیں یہ اور برٹیش کو ہی کہتے تھے کہ دیکھو آپ ہے نا ہمیں آپ ہمیں اچھوت نہیں سمجھو آپ ہم جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے اور آپ ہمیں صرف یہ بلیم نہیں کرا کرو کہ ہم نے ہم نے آپ کے خلاف بغاوات کی ایٹین ففٹی سیون میں اور آپ ہمیں نہیں رکھلا کرو آپ ہمیں ہی ڈسکرمنٹ نہیں کرا کرو یہ ان کے جو آرٹیکلز ان کی سپیچز یہ کنٹینوز چل لی ہوتی تھی اور ان کے یہ چیز چھپ رہی ہوتی تھی انڈین نیشل کاؤنگرس بنی اس کو انہوں نے ایجٹیٹ کیا مسلمان کو ایڈوائز کی کہ اس میں نہ جائیں لیکن مسلمان میں پاس کوئی جماعت ہی نہیں تھی تو جتنے بھی بڑے بڑے اس وقت کے لیڈرز تھے حکیم اجمل خان تھے اور دیگر لوگ تھے وہ سب کے سب جو تھے وہ انڈین نیشل کاؤنگرس میں تھے انڈین نیشل کاؤنگرس بنی انڈین اور مسلم ساتھ تھے اچھا بھی آپ نے جو پچر کلیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو اب ضرورت پڑ گئی ہے اپنی کسی طرح کی آرگنائزیشن کی تو مجھے بتائیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جب بنتی ہے تو پرابلی یہی ریزن ہوگا اس کا بننے کا اب مجھے بتائیں کہ اس کا جو پہلا اجلاس ہے وہ بنگال میں کیوں ہوتا ہے اچھا بنگال میں کیوں ہوتا ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ جو بنی وہ اس لئے بنی کہ مسلمانوں مسلمان جوز میں سرکاری عدو میں ایڈوکیشن میں تو بہت آگے ہو گئے تھے یعنی اچھے ہو گئے تھے لیکن ان جوز وغیرہ میں دیگر چیزوں میں ان کی کوئی نمائنگی نہیں تھی کہیں پر بھی ان کی ریپرینٹیشن نہیں تھی اور ایک کانٹریکٹ پیدا آہستہ آہستہ ہو رہا تھا تو جتنے بھی مسلمان تھے وہ ہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے اچھا انہی جنہوں کیا ہوا کہ ایک مومنٹ چل لی تھی ڈیویزن آف بنگال کی انیس سو پانچ میں بنگال کو تقسیم کر دیا تھا بیٹش نے یعنی ایزڈ بنگال اور ویسڈ بنگال الگل ہو گئے تھے جو ابھی ہوئے میں وہ اس دور میں ہو گئے تھے جو ایزڈ بنگال کے لوگ تھے وہاں مسلمان زیادہ تھے وہ کہتے تھے ہمیں الگ کیا جائے تو جو اس دور کے جو ویسڈ تھے انہوں نے بنگال کو ڈیوائٹ کر دیا جب بنگال کو ڈیوائٹ کیا تو ریلیجن کی بیسز پہ کیا ہے کیونکہ بیس تو ریلیجن نہیں تھی لیکن بیس ریلیجن بنائی ہوئی نہیں تھی لیکن تھی ریلیجن تو یہ تو بہت بہت مسئلہ ہے یہ تو کہانی تو ان سے شروع ہو جاتی ہے دیکھیں دیکھیں اصل میں جب برٹش آیا ہے نا تو ریلیجن کی تو بیس شروع ہو چکی تھی یعنی ریلیجن کی بیش شروع ہی تھی مسلمانوں کو لگتا تھا کہ ہندو ہم پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں ہمیں ایکسیب بھی نہیں کرتے ہمیں گئی ریپیزنیشن بھی نہیں دیتے اور برٹیش کا جو تمام نشانہ ہم بنتے ہیں تو جب یہ بنگال تقسیم ہوا ہے تو پھر جو ہندو بنگال کے لوگ تھے یعنی جو ویسٹ بنگال کے لوگ تھے انہوں نے بہت بڑا ایجیٹیشن کیا اس کی ڈیویزن کے خلاف تو پھر ویسٹ آئی نے کیا کر رہا اس کی ڈیویزن واپس لے لی اس وقت جو وہاں پر جو پرومننٹ لیڈر تھے بنگال میں تھے وہ نواب صلیم اللہ خان صاحب اچھا یہ باتیں انیس سو پانچ کی یہاں جو یہاں جو نورٹ نورٹ انڈیا کے لوگ تھے مسلمان جو تھے وہ لگے ہوئے تھے کہ ہمیں مختلف جو مسائل پیش آ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ڈسکرمیشن میں تھا بزنس میں بھی تعلیم میں بھی اور جوبز میں بھی ہر جگہ پہ تو ہم ان کو کیسے بچائے ہیں تو اس کے لیے انہیں کیا کر رہا کہ جو نواب موسیم مرک تھے وہ تھے ٹرسٹی تھے علیگر مسلم یونسٹی کے تو ان کے پاس وہ جمع ہوئے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو خط لکھے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کریں ہم لوگ بہت آئیسولیشن میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل وہ نہیں ہیں ایک جگہ نہیں ہیں تو پنجاب دیلی بحار یوپی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے خط لکھا بنگال کے لوگوں کو بھی لکھا کہ ہم لوگ ملیں تو انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ تھرڈی فور لوگوں کا ایک ڈیلیکیشن بنایا اور سپٹمبر سپٹمبر انیس سو چھے میں وہ گئے وائس رائے کے پاس لورڈ بنتو کے پاس اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہی ہماری کیسیشن ہے اور ہمارا سب سے بڑا مطالبہ جائے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت سے تسلیم کیا جائے یعنی سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت تسلیم الگ حیثیت ہے اس لیے کہ musلمانوں کو اگر آپ الگ حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو پھر مسلمان تو وہ سمجھیں کہ سمندر میں ڈوب جائے گا وہ چونکہ مجورٹی تحرین دیں گے تو مسلمانوں کے ایک الگ حیثیت تسلیم کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے جو ڈسکرمیشن ہے وہ ختم کی جائے تو لارڈ منٹو نے ان کی اس بات کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک الہیدہ سٹیٹس دیں گے ہم سمجھیں گے اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو شاید انگریز کے مطلب کی بات ہو گئی ہے تو لیکن چیزی ہے کہ اس طرف جو دھکیلا اس وقت کے جو ہندو لیڈرشپ تھی انہوں نے مسلمان کو اس طرف دھکیلا کر اس وقت یہ کر لیا تھے ان کو مسلمانوں کو تو یہ نوبت نیا دی تو یہ جب کامیابی ہو گئی تو جو نواب صلیم اللہ خان صاحب تھے انہیں لگا کہ یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یعنی جو لوگ گئے ہیں وائس رائے کے پاس تو پھر انہیں رابطہ کر رہا نواب موسن موسے اور ان سے کہا کہ بھئی آپ نے جو کام کیا ہے تو کیوں نہ کوئی ایک جماعت بنائی جائے تو میں اپنی دعوت دیتا ہوں احسن منزل ڈھاکہ میں کہ آپ لوگ لیں تو انہوں نے کیا کر رہا کہ خود نواب صلیم اللہ خان صاحب نواب موسنم لوگوں تمام لوگوں نے ملکے سب کو نے لیٹرز لکھے اور احسن منزل میں تقبن کوئی ٹوٹل پورے ہندوستان سے پانچ سو لوگ جمع ہوئے اس میں جو بڑے لوگ تھے یعنی جو شمولیتی پنجاب بنگال بامبے اور یہ دہلی یوپی بحار ان تمام لوگوں کے اس میں زیادہ جو لوگ تھے بیرسٹر تھے وکیل تھے زیادہ یہ لوگ تھے یہ تو وہ لوگ تب جب جمع ہوئے انہوں نے مشاوت کی اور پھر کہا کہ ہا جی ایک جماعت بنایا جائے تو آل انڈیا مسلم لی کا نام جو سجسٹ کیا وہ نواب صلی اللہ علیہ خان صاحب نے کیا لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مسلم لی بنگال میں قائم ہوئی مطلب بنگال میں اگر مسلم لی قائم ہوئی بیسیکلی آہ اگر جرہ کے ساتھ سے دیکھیں تو واقعی ان کی انیشیٹیف تو نواب صلی اللہ علیہ خان صاحب نے لیا لیکن لیڈرشپ جو تھی وہ نوٹ انڈیا کے تھی وہ بنگال کی نہیں تھی لیکن بنگال اور سب لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا یا مفادات کہنے وہ پھر کامل ہو گئے تو آل انڈیا مسلم لی جو قائم ہو اس لئے قائم ہو اور دوسرے یہ کہ آل انڈیا مسلم لی کی جب پہلی سپیچ ہوئی ہے پہلی جب سپیچ ہوئی نواب مسلموں نے جو کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج آل انڈیا مسلم لی قائم ہوئی ہے یہ اس طرح سید عمد خان صاحب کی افکار ان کے نظریات اور ان کی آئیڈالوجی کے روشنی میں قائم ہوئی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تاجہ برطانیہ کا وفادہ لینے تاجہ برطانیہ سے آپ کو کوئی بخاوت نہیں کرنی ہے اور ہمیں اسی حکومت میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے ابھی صاحب بات صرف حقوق کی چل رہی ہے علاہدہ ریاست کی نہیں چل رہی ہے نہیں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا علاہدہ ریاست کی تو کوئی کونسپٹ نہیں دور دور تک پوائنٹ ہی نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ جو کانگریس ہے اس کا بھی منفیسٹو میں کیا ہے کہ ہمیں برطانیہ سے وفادہ رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں رہنا اور ابھی بھی انڈیا بننے کی آزادی کی بات کوئی نہیں کر رہا نہیں آزادی ابھی جو چلے گا ہے تو اب چلے گا ہے پولٹیکل پروسس کرنے یعنی انگلین نیشنل کانگریس جب آ رہی ہے آپ کے لئے کانسل بن رہی ہے اس کے بعد کانسٹیوشن بن رہا ہے یعنی انڈیا نیکٹ انیس سو نو بن رہا ہے انیس سو سولہ بن رہا ہے تو ابھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں یعنی انیس سو چھے کے بعد تو پھر انڈیا نیکٹ انیس سو نو بن رہا ہے کہ جو ایک ریفارمز کر رہا ہے کہ جی ہاؤ ٹو آپریٹ انڈیا اور انڈیا کس طرح بنے کس طرح کا سسٹم ہو تو اور انڈیا مسلم لیگ کا جو منفیسٹو ہوتا وہ یہی تھا کہ ہمیں جو نا تاجے باتین کے ساتھ رہنا ہے اور ہم ہندوستان کے مفادات کے لیے ہم کام کریں گے بس اچھا بابا میں نے موی کے اندر بھی دیکھا تھا اور ایک جگہ پڑھا ہوئی تھا کہ فرس فرلڈ وار میں ہندو مسلم ساتھ گئے تھے بریٹش کے ساتھ گئے تھے لڑنے کے لیے جنگ میں حصہ لینے کے لیے تو یہ تو اس وقت ساتھ تھے تو مجھے بتائیں کہ اس وقت کی سٹوری کیا تھی یہ ہوا کیسے تھا اچھا بات یہ کہ جو مسلمان یا ہندو جو تھے انڈینز جو تھے ہم انڈینز کہیں یا ہندوستانی کہیں وہ فرس فرلڈ وار میں بریٹش کے ساتھ نہیں تھے وہ وہ بریٹش کے ساتھ اس صورت میں تھے کہ بریٹش جو تھا وہ آئے واتھا سلطے رہے تھے اس پانیا پہ یعنی جو آج ترکی ہے اور ترکی جو تھا وہ سمجھے ایک سمبل تھا مسلمانوں کا یا عرب کیونکہ جو آج آج سعودی عرب ہے یمن ہے اور سیریا ہے ترکی ہے جتنے کنٹریز ہیں یہ یہ سب ایک ریاست ہوتے تھے سلطے رسمانی ہوتے تھے تو یہاں پر آ گیا بریٹش یہاں پر جب بریٹش آیا تو جو انڈین لیڈرشپ تھی اس وقت انڈین لیڈرشپ جو تھی ان کو یہ لگا کہ اور انڈین لیڈرشپ انڈین سے ایک آ گیا کہ وہ جا کے جنگ لڑیں گے یعنی انڈیا کے ریسورسز بھی استعمال ہو رہے ہیں ہندوستان کے ہندوستان کے فوجی بھی استعمال ہو رہے ہیں سب کچھ سب کچھ ہیں استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھائی وہ اٹھائی محمد علی جہور نے اور انہوں نے کہا یہ کہ جی آپ ہمارے سلطین عثمانیوں کو آپ ختم نہیں کریں اور سلطین عثمانیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کام کیا انڈیانز کو انہوں نے یہ سمجھایا خاص طور پر پڑھنے جوالا لہرو کو گاندی جی کو اور دیگر لیڈرشپ کو کہ دیکھو جو انڈیانز ہیں انڈیانز ہیں وہ اس وقت جو برٹیش ہے سوری وہ اس وقت کمزور ہو رہا ہے اور یہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں پر ہماری مدد چاہیے اس کو ہماری مدد چاہیے ہم یہاں پر برٹیش کی مخالفت کریں ہم ہم یہاں پر مخالفت کریں کہ برٹیش جو ہے وہ انڈیا چھوڑے اور یہ جو سلطین عثمانیہ ہے جو آج ترکی کہلاتا ہے ترکی ہم کہہ لیں گے اور وہاں پر جنگ نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت مدد ان کو چاہیے تھی تو ایک ایک مومنٹ چلی ایک تو خلافت تحریک اور ایک نون کوپیشن مومنٹ کلاتی ہے اس تحریک کے اندر گاندی جی جوال نہرو تمام ہنڈو کی انڈین لیڈرشپ جو تھی ہندوستان کی وہ ایک ساتھ تھی اور بڑے مزید کی بات ہے کہ اس لیڈرشپ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے محمد علی جہور محمد علی جہور کے پغام جب ہوتے تھے خلافت تحریک کے اس میں پوری انڈین لیڈرشپ آتی تھی اس میں شریک ہوتی تھی اس میں سپیچس کرتی تھی اوکی یعنی اتنی بڑی اتنا بڑا ڈیفرنس تھا وجہ کیا تھی کہ دونوں لیڈرشپ کو لگتا تھا یہ کہ ہم اگر ہم ساتھ رہیں گے اور برٹش کو ہم ایجیٹیٹ کریں گے تو پھر وہ ہندوستان چھوڑے گا بسیکلی ان لوگوں کا مقصد جو تھا وہی تھا کہ ہم سلطن سمانیہ ختم کرنے کے لیے ہندوستان ہی اپنی جان کیوں دیں پیسہ بھی ہمارا استعمال ہو رہا ہے لوگ بھی ہمارے مریں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو لوگ بھی مر رہے ہیں اور ہم ان کو مروا رہے ہیں اور برٹش کو مضبوط کر رہے ہیں تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے دونوں جوائن تھے یہ یعنی دونوں جوائن تھے تو ایک آہ مجھے نہیں پتا کہ محمد جہور کا انڈین اسٹری میں کیا ذکر ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا لیکن محمد جہور صاحب جو تھے بس اللہ تعالی نے ان کی عمر بڑی کم رکھی کہ نائنٹین تھرٹی میں ان کا انتقال ہو گیا آہ راؤنٹیبل کانفیس میں یعنی چار جنوری نائنٹین تھرٹی ون کو یا پانچ جنوری تو ان کی ڈیتھ ہو گئی اگر محمد جہور بزیز زندہ رہتے تو انڈیا کی اسٹری بہت چینج ہوتی تو انڈین یعنی ہندو اور مسلم وار وغور میں ایک پیس کے اوپر تھے اسی طرح سے پاپا ہم لوگ جلیہ والا باغ کے بارے میں اکثر سن رہے ہوتے ہیں پاکستانی میں نے بچپن کی اپنی کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن افکورس ٹی وی دیکھ کر یو ٹی و بہت سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ اگزیکلی ہوا کیا تھا اور بہت برا واقعہ تھا تھوڑا سا ریٹیل میں بتائیں کہ اگزیکلی ہوا کیا تھا اس دن اچھا ہم جو نب مسترسل بات کر رہے ہیں ہندو مسلم ایک تا کہہ لیں یا ایک جگہ رہنے کی اور جلیہ والا باغ جو اس کے بہت بڑی مثال ہے جلیہ والا باغ کے نے دو کردار تھے کہ جس کی ویسے جو جن کے لیے یہ ہو رہا تھا ایک تھے آہ ڈاکٹر سیف ادین کچلو مسلم لیڈر تھے وہ عمل اصر میں اور کانگریس میں بھی رہے وہ کانگریس میں ہی رہے آہ آہ لیکن خلافت تاریخ میں محمد ری جوہر صاحب کے ساتھ بڑا وہ ساتھ ساتھ تھے دوسرے ایک سکھ لیڈر تھے ان کا نام تھا ستپال ایکچول ہو یہ تھا کہ ان دنوں آہ ایک ایک آہ امینڈمنٹ کی تھی ایک خانون پاس کیا تھا راورٹ ایکٹ امینڈمنٹ تھی ایک راورٹ ایکٹ تھا اس میں آہ جو انڈینز تھے وہ بیسیکلی یہ ایکسپیک کر رہے تھے کہ ہمیں مزید لیبرٹی ملے گی مزید آزادی ملے گی اور ہم حکومت کریں گے لیکن اس ایٹ کے اندر بہت ساری بہت ساری پابندیاں تھی تو یہ جو دونوں لیڈر تھے سیفودین کجلو صاحب اور ستپال صاحب انہوں نے کیا گا رہا کہ اپریل انیس سو انیس میں اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا سلیہ والا باق عمر سر کے اندر اچھا یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ اس ایٹ کے خلاف انڈین ناشنل کانگریز بھی زائے باتے اسی خلاف تھی اور اور انہیں مسلم لیگ بھی تھی انیس سو انیس کا واقعہ انیس سو انیس کے محمدل جنہ صاحب جو تھے وہ بامبی لیجلیٹیف کانسل کے ممبر تھے انہوں نے اس سے ریزائن کر دیا تھا اس ایٹ کے خلاف اب اس ایٹ کے لیے یہاں پر پغام ہو رہا ہے اور ون فرٹی فور جو کلاز ہوتی ہے جو آج بھی چل رہی ہوتی ہے برٹیش کی ون فرٹی فور جس کے تحت چار یا چاہت سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے یہ لگائی ہوئی تھی اس وقت جو تھا ڈپٹی گورنر تھا مایکل او ڈائر ہمم تو جب بھی جمع ہوئے تو لوگ جمع ہوئے جب زیادہ جمع ہوئے تو اس نے کیا کر رہا کہ اس نے آہ فائرنگ کارڈر دے دیا جلسے کے اس جلوس کے اوپر یعنی جلسہ جو ہو رہا تھا اس پر فائرنگ کارڈر دیا لب کھلا فائرنگ کھلی فائرنگ نا اور فائرنگ بھی اتنی کہ مسلسل فائرنگ اوکی فائر ہو رہے ہیں لوگ گر رہے ہیں اور مطلب جو فائرنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بہت زوردار قتل عام یا مسائکر کہتے اس لئے ہیں کہ ایک قتل عام آپ آپ سٹاپ ہی نہیں ہو رہے مطلب ایک ہوتا ہے نہیں کہ فائر ہوای فائر کرتے ہیں تو لوگ ڈج جاتے ہیں یا کچھ آتے ہیں اس میں مختلف فگرز رہے ہیں لیکن جو اتھرنٹک فگر ہیں وہ کہ تری سیونٹی نائن لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہوئے تھے وہ اور اس میں دونوں لوگ تھے مسلمان اور سکھ دونوں لوگ تھے ہندو بھی تھے اور تقباً بارہ سو لوگ جو ہیں وہ زخمیں ہوئے تھے بارہ سو ہاں تو اس کے خلاف اس وقت چونکہ بہت بڑی لیڈرشپ تھی محمد دی جوہر صاحب کی اور وہ برٹیش کے خلاف مومن چلا رہے تھے جسے خلافت تحریک کہتے ہیں اس خلافت تحریک میں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں پڑھنا جا گا والا نیرو یعنی جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی وہ اس میں موجود ہوتی آن بورڈ تھی وہ آن بورڈ تھی تو محمد دی جوہر صاحب جو تھے وہ اس کے خلافتے لیکن جب آ یہ سارا واقعہ ہوا ہے مایکل اڈائر کا تو پورے ہندوستان میں بڑی گھلچلس ہی بچ گئی پورے ہندوستان میں بسیکلی آہ ہندو اور مسلم کی تھوڑی بہت آہ سمجھے کہ ڈیفنسز تو چل رہے تھے لیکن بہت جگہوں پہ وہ آن بورڈ آیا تھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انیس 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 سو بیس یا انیس سو تیس تک ہندو مسلمان میں آہ ایک پبلکلی کوئی ڈیفنسز اتنا نظر نہیں آتا نہیں ہیٹ دیکھ رہی ہے نہیں ہیٹ دیکھ رہی ہے چھوٹے ملٹے جو واقعات ہو جاتے ہیں ان کو ہمیں کوئی ان کو ہمیں کہ ایک پورے ہندوستان یا پورے انڈیا کا آئینہ یا اس کی ریپنڈیشن نہیں کہہ سکتے ہم تو جلیہ والا باغ کا یہ تھا اور پھر وہ ضائع بات ایک الگ آنی ہے کہ جب مائیکل اڈائر کو جب یہاں سے بھیجا ہے ہندوستان سے تو پھر اس کو آپ پتہ نہیں کہ جو ایک سکھ جو تھا ادھم سنگھ اس نے پھر نائنٹین فورٹی میں اس کا مردر کر جیا تھا پھر یہ ایک بڑی الگ سٹوڈی ہے کہاں پھر لندن میں لندن میں لندن میں فائر کر کے مائیکل اڈائر کو مار دیا تھا صحیح مارا تھا مارا تو برکل صحیح تھا اچھا بات کیا ہے کہ ایک بڑی سپیشل چیز ہے وہ یہ کہ جو کانگریس اور خلافت تحریک تھی خلافت موومنٹ انہوں نے مل کے انیس سو اکیس میں ایک ڈیلیکشن منایا جس کو محمد جوہر صاحب نے لیڈ کیا اور وہ برٹش پارلیمنٹ میں گئے انہوں نے وہاں پہ لیٹرز دیئے ایجیٹیشن لیٹر دیئے اور یہ کہا کہ جی مائیکل اڈائر کو گفتار کیا جائے سزا دی جائے تو اب وہ سزا تو نہیں دیتے وہ انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ انڈین یوٹیوبرز ہیں یا انڈیا کے اسٹری میں محمد جوہر صاحب کو کس طرح پورٹریٹ کیا جاتا ہے مجھے اس کا نہیں پتا لیکن محمد جوہر صاحب جو تھے وہ ایک بہت بڑا کردار تھے آپ نے سوال کیا اگر جلیاں والا باگ کا تو جلیاں والا باگ کو بعد میں جو لیڈ کر رہے تھے وہ محمد جوہر کر رہے تھے اس کے بعد نائنٹین نائنٹین کے بعد مسلمانوں اور ہندووں میں مین درار کب پڑی ہے مطلب پروپر ڈیویجن جس میں ایک اصل میں ایک ہے نا ایک کھینچت آنی جو چل رہی تھی یعنی کانگریس اور اور انہیں مسلمی کی شکل میں پھر ہندو ماہ صاحبہ کا ایک الگ کردار تھا آر ایس ایس کا ایک الگ کردار تھا لیکن پولٹیکل جو ونگ تھے یہ دو ہی تھے یہ اور پنجاب میں اکالی تل تھا یہ تو اور جو مختلف ریفارمز جو ہو رہی تھی یعنی جو برٹس کا رہے تھے ان ریفارمز کے اندر ظاہر بات ہے کہ کانگریس چاہتی تھی کہ وہ ڈومینٹ کرے اور مسلمان اس میں اپنا حصہ چاہ رہے ہوتے تھے تو میں جو اس وقت دیکھتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کے اندر بیچ میں نا ایک کہتے ہیں نا کہ آر بیٹیٹر والا کرانے والا کوئی بندہ نہیں تھا کوئی ان میں ریکنسلیشن کروانے والا نہیں تھا کیونکہ دونوں طرف ایک ایگو ٹائپ کی نظر آتی ہے کانگریس میں بھی نظر آتی ہے اور انڈیا مسلمی بھی نظر آتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی کانگریس پوری غلط تھی یا آر انڈیا مسلمی پوری غلط تھی اور دونوں پورے صحیح تھے لیکن لگتا یہ یہ کہ جو ایک ڈر یا خوف تھا مسلمانوں کا اور ہندو کے درمیان یعنی ہندو یا کانگریس لیڈرشپ تھی اس کو کوئی نہ اس گیپ کو فل کرنے والی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی اور مطلب مجھے یہ لگتا ہے اگر کوئی ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو سیٹسفائی کرتے لیکن ایسا لگتا نہیں تھا ان کو یہ لگتا تھا آر انڈیا مسلمی کی لیڈرشپ کو کہ اگر ہمیں کانگریس کچھ بھی آفر کر رہی ہے تو شاید یہ بعد میں مگر جائے کیونکہ ان کو جو فیر تھا جو ڈر تھا وہ تھا میجورٹی کا اب اچھا وہ جو فیر ہے وہ جو ڈر ہے وہ آج تک نظر آتا ہے وہ یعنی آر انڈیا مسلمی کی جو بات ہے یا صحیح سے تحمد خان صاحب کی جو بات ہے وہ آج تک نظر آتی ہے آج تک کیسا پرسنٹ پپلیشن ہے مسلمانوں کی انڈیا میں لیکن جو آج ان کی جو لوگ سبا ہے جو سینٹر اسیملی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جو ریپنزشن ہے وہ فائف پرسنٹ ہے وہ تو ہم آج کی ٹوپک پہ نہیں جاتے ہم آج کے معاملات پہ نہیں جاتے لیکن چیز یہ ہے کہ وہ جو چیز تھی وہ آہستہ آہستہ پروف ہوتی رہی وہ بسکلی ہونا کیا تھا کہ آج کا دور ہے یا نائنٹین ٹوئنٹی میں ہم جائیں نائنٹین ٹھرٹی میں جائیں اگر ایکوالیٹی رہتی مثال کے طور پہ بیٹیس نے تو ٹھیک ہے یہاں پہ تقسیم کی لڑاؤ اور حکومت کر رہا اس نے وہ یہاں سے چلا گیا لیکن ہماری لیڈرشپ کو بھی تو چاہیے تھا نا چاہے وہ جنہ صاحب تھے لیا قدری خان تھے آہ تیج بہادر سپرو تھے گانڈی جی تھے پرنجوالال نہرو تھے یا سردار والبائی پٹیل تھے کوئی یہ یہ لوگ سب اپنی اپنی ڈومین میں رہے اپنے آپ کو کھیچنے میں لگے رہے اب اس کو ہمیں برٹیش کا قصور قرار دیں کہ وہ گیم بلے کر رہا تھا یا یہ لوگ اپنے اپنے حساب میں تھے یہ نہیں پتا لیکن جو زیادہ ڈیفرنس آیا جب نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں نہرو رپورٹ آئی ہے تو وہ نہرو رپورٹ میں بھی مسلمانوں کو لگا کہ یار یہ تو ہمیں یہ جو یہاں کے مسلمان تھے جو آج موجودہ پاکستان ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا نہرو رپورٹ میں نہرو صاحب نے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں یعنی ہنائٹڈ انڈیا میں ہم ٹوئنٹی فائی پرسنڈ رپیزنیشن کو ایکسپ کرتے ہیں سینٹرل اسیمبلی میں لیکن مسلمان کی میجورٹی کو بنگال اور پنجاب میں تقسیم نہیں کرتے اب کیا ہے کہ مسئلہ پھر وہ ہی کھڑا ہو گیا اور جو نوی ایف پی جو پروینس تھا وہ اس میں جو نہ ایسے ریفارمز نہیں تھیں وہاں پر ایسے کام نہیں تھے آج دیکھیں اس دور میں بہت زیادہ بیکورٹ تھا ہوا ہے بیکورٹ means in terms of the law law and order law and order یا یا ایک development کے حوالے سے کر رہا ہے یعنی بیکورٹ کا مطلب تو لوگ کسی اور سینس میں لے آتے ہیں لیکن بیکورٹ means کہ اس وقت کی لفظ بیکورٹ استعمال ہوتا تھا یعنی بیکورٹ استعمال ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی development نہیں کوئی کچھ نہیں تو وہ ان کو بھی لگا تو مسئلہ پھر کیا کھڑا ہو گیا اور پھر سندھ کے لیے کیا کہا کیا گا تھا نا ایروپورٹ میں کہ اگر سندھ سندھ جو کہ پروینس نہیں تھا لگ سے نا اور وہ کہتے تھے کہ سندھ اگر اپنے اخرجات اٹھانے کا متحمل ہے یعنی اگر وہ capable ہے سندھ کے اپنے اخرجات اٹھا سکتا ہے تو سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا جائے ونہا بومبے پریزیڈنسی میں رہنے دے جائے تو اس کا انلاب ہے کہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا حل نظر نہیں آ رہا تھا اس کے جواب میں فورٹین پوائنٹ پھر جناس صاحب کے تھے وہ ایک لمبی سپیچ ہے ہاں اس میں وہ ان کا جواب دیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اٹھیک پھر اس کا جواب پھر اٹھیک پھر یہ چلا آ رہا تھا یہ تو یہ یہ چلتا رہا دونوں کا ان لوگوں کا اور پھر جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے یعنی ان دونوں کو الگ ہونے کا پھر وہ سیکنڈ ورل بار جاتی ہے انڈین اسٹورین اور پاکستانی اسٹورین بھی اور اگر آپ انڈیا ونس فریڈم پڑھیں مولانا مولکلام آزاد کی اور پاتھ فی ٹو پاکستان چودہ خلی کو زمان کی یہ دو کتابیں جب یہ پرنٹ ہوئی تھی تو یہ انڈیا پاکستان میں اتنی پاپلر تھی کہ انہوں نے ایک ہرچل بچاتی تھی ان دو بکس تھے اس کے بعد بائی گرافی نیرو صاحب کی بھی آئی اوروں کی بھی آئی لیکن ان دو بکس نے بڑی تباہی مچائی یہ جو ہم باتے کرنا ہے انڈیا پاکستان کی ڈیویزن کی اس کے لیے نا مولانا مولکلام آزاد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بہت شریعہ مخالف تھے اور وہ کہتے تھے کہ میری طبیعت ایکسپٹ نہیں کرتی پاکستان کو اور میرا دل نہیں مانتا اچھا ان کے آرگومنٹ تھے اپنی جگہ بلکل آرگومنٹ تھے ان کے آئی انٹی پاکستان تو وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں تو یہ کہ انہاباگ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے بڑا ویلیڈن کا سوال تھا پاکستان اسطان کا مطلب ہے رہنے والے اسبکستان چاجکستان یا ہندوستان رہنے کی جگہ رہنے والے یا رہنے والے یا رہنے والے یا ہندوستان والے یا ہندو والے اسبکستان چاجکستان قازقستان ترکمانستان تو وہ کہتے تھے میری طبیعت یہ نہیں مانتی اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انڈیا ونس فیڈم میں اور پھر یہ لکھتے ہیں چودی خلی کو زمہ اصل میں نائنٹین تھرٹی سیون کا جو الیکشن تھا وہ ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس میں کچھ اگر ایفرٹس ہوتی ہیں تو شاید پاکستان بننے کی نعمت نہیں آتی یہ میں نہیں کہا رہا یہ دونوں رائیٹر اور اور دیگر اسٹورین لکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جب نائنٹین تھرٹی سیون کا الیکشن ہوا تو یو پی کے اندر کیونکہ آل انڈیا مسلمی تو بیس کری تھی یو پی میں آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہاں پر نائنٹین تھرٹی سیون میں اس پاکستان میں مسلمی لیگ کا وجود ہی نہیں تھا نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن میں اچھا وجود ہی نہیں تھا نہ سندھ میں نہ پنجاب میں نہ اینڈیو ایف پی میں کہیں بھی پاکستان کا اور انڈیا مسلمی لیگ کا کوئی کارنیٹیٹ جیتے نہیں تھا صرف صرف اور صرف انڈیا پنجاب میں دو لوگ جیتے تھے ون ایٹی اسمبلی میں دو لوگ سمجھ لیں کہ اس وجود رہا پاکستان میں نائنٹین تھرٹی سیون مشوفہ س کتی تھی جب یہ دس سال میں پاکستان بھی ایکسسسس سب نہیں کرتی تھی تو وہ محمد جنہ جب یہاں آئے ہیں کراچی ایک افراد آئے ہیں تو ایک ہمپیرار اٹام ٹا تا تھانتین سلام سے پہلے نائنٹین تھرٹی سیون کے رہنواؤں سے کہا کہ جی آپ مسلملی کا ٹکٹ ہوں لڑیں ہمیں تو ہندوں کے ساتھ ملکے حکومت بنانی ہے تو ہمیں یہاں پر تو حکومت کرنی ہے ہم علینی مسلملی کا ٹکٹ چھولیں تو ایک بندے نے بھی سن سے علینی مسلملی کا ٹکٹ نہیں لیا اب وہاں جیتے الیکشن ترڈی سیون کی بات ہے نائنین ترڈی سیون میں کہا پر یو پی میں بنگال میں مدرس میں اب پوزشن کیا ہوئی کہ یو پی میں سنگل مجورٹی میں کانگریس آگئی جب کانگریس آگئی تو کانگریس کے کچھ لوگوں نے اور جو پندر جوال نہرو صاحب کی جو ویزن تھا بڑا شاندار ویزن تھا وہ انہوں نے کیا کرا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کہا پندر جوال نہرو سے مولانا بول کلام آزار نے کہ میں جا کے نا میں جا کے اولینی مسلملی کو آفر کرتا ہوں میں کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو جائے حالیٰ کہ ان کو ضرورت نہیں تھی کانگریس کو کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہو جائے اور اس کا وہ ریزن دیتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے ریزن یہ بتایا ہے کہ اگر اولینی مسلملیک کولیشن گورنمنٹ میں آ جائے گی تو پھر یہ پاکستان بول جائے گی ہے تو اس کے باس کیا جواز آیا تھا کہ پاکستان مانگے مطلب پاکستان کی جب تب تو بات نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ جو نہ آئیسولیشن میں نہیں رہیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اولینی مسلملیک کہتی ہے کہ ہم تو جو نہ سول اپنیٹیو ہیں مسلمز کے تب جب سول اپنیٹیو جب ہمیں ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو اس میں ان کے بات ہی ختم ہو گئی اور بڑی شاندار بات تھی مولانا ملک الام آزاد کی انہیں پرمیشن لی اور لینے کے بعد وہ ملے دو لوگ تھے یو بی میں جو کی فکر تھے ایک نواب محمد اسماعیل خان صاحب اور دوسرے چودی خلی خزمہ اور یہ دو لوگ ہی لیڈ کر رہے تھے پورے ہندوستان میں یعنی دو لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کولیشن گورنمنٹ میں رہیں اور آپ یہ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے جواب دیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ دونوں کو منسٹر بنا دیں گے یو پی کی گورنمنٹ میں مولانا ملک الام آزاد نے وعدہ کیا بات کی اور وہ چلے گئے یہ جو تھے نوا محمد اسماعیل خان صاحب اور چودی خلی کو زمان ان دونوں نے اگری بھی کر لیا کتاب میں لکھا ان دونوں نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کانگریش کے ساتھ وزیر بن جائیں گے وہ کہے لکھتے ہیں مولانا ملک الام آزاد کہ پندہ جوالالنہ نے خط لکھا مولانا ان کو نوا محمد اسماعیل خان صاحب کو کہ جی ہم آپ دونوں میں سے کسی ایک کو وزیر لے سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ میں سے کون اپنا ایک نام دے گا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل اکتم ان کو انسلٹ کرنے والی بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم دونوں فیصلہ کریں کیونکہ دونوں پرومینٹ ہیں جب مولانا ملک الام آزاد کو پرچھا لیا تو وہ واپس آئے کانگریش کی لیڈرشپ سے لڑے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر وہ واپس گئے ان کے پاس اور کہا کہ کچھ ہے نا مسندرسٹیننگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم جوناہ منسٹر نہیں بنیں گے ہم آج تو انسلٹ کر رہے ہیں پرنہ جاولال نہرو تو اپنی کتاب میں انڈیا ویس فینڈم میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا برینڈر کیا تھا اور جتنے برینڈرز ہوئے پارٹیشن کے لیے اور جن اسٹوریان نے لکھا ہے ان لوگوں نے اس کو ایک برینڈرز سے لکھا ہے جتنے بھی انڈیا اسٹوریان کی بات کر رہا ہوں میں انہوں نے لکھا کہ بہت بڑا بہت بڑا برینڈر تھا کہ مسلم لیگ کو اگر آپ ایکسپ کر لے دو منسٹری دینے سے کیا مسئلہ تھا دوسرا انسلٹ کیا ہوا کہ بومبے کے اندر جے بی کھیر صاحب تھے جو چیف منسٹر بن رہے تھے لیکن کانگریس چوہنا وہ سنگل مجورٹی میں نہیں آئی وہاں پر وہاں اس کو کچھ لوگ ملانے تھے تو ان کو گورنمنٹ برانی تھی 1937 میں تو جے بی کھیر صاحب نے کہا محمدی جنرح سے کیونکہ وہاں ہی رہتے تھے اور 18 سیٹ تھی مسلم لیگ کی بومبے میں تو ان سے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیں تاکہ ہماری نے کوئی اس کی گورنمنٹ بن جائے جنرح صاحب ایگلی کر گئے جنرح صاحب ایگلی کر گئے کہ ٹھیک ہے ہم ہی کر دیتے ہیں تو محمدی جنرح صاحب نے خط لکھا کس کو گاندھی جی کو کہ جی اس طرح جو جے بی کھیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیشن کر لیں تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے میں پھر کہوں گا کہ وہ انڈینز آرڈینس کو بڑا عجیب لگے گا انہوں نے ایک عجیب لیٹر لکھ دیا جنرح صاحب کو اور یہ لکھا کہ میں بھی اندو مسلم اتاہ چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی رشنی کی کلال نظر نہیں آتی میں بڑا مایوس ہوں عجیب ہے آپ ایک کام کریں کہ آپ جی بی کھیر سے جو نا میں پروناؤنس سے کھیر ہے یا کھر ہے کیا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر لیں اب جنرح صاحب جو ہیں وہ واپس جائے وہاں پر تو انہوں نے اچھڑ گئے جنرح صاحب کر لگے کہ میں جب لیٹر لکھ رہا ہوں تو مجھے ہی جواب دے نہیں ہے کیونکہ کھیر صاحب سے تو بات کر چکے وہ تو پھر جنرح صاحب نے کہا اب مجھے کانگریش لیڈرشپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے یعنی دو چانس ایسے تھے کہ جو کانگریش نے مس کر دی اور جس نے کہ ایک سمجھے میں سمجھتا ہوں شاید ایک ایگو آ گئی یا یہ سمجھ لیں کہ مسلم لیڈرشپ کو لگا کہ یا یہ تو ہمیں انسلٹ ہی کرے جا رہے ہیں تو یہ دو انسلٹ جو ہوئے ہیں انہوں نے بڑا فرق ڈالا اچھا ابھی ہم جو ڈسکرشن کر رہے ہیں اس میں آپ نے بیچ میں ہی پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ آیا کہ ہم ڈیویزن کی طرف چلے گئے ہم سمجھتا ہے کہ یونائٹیڈ انڈیا تھا اور ہم ڈیویزن کی طرف چلے گئے اور ایسی کیا انڈیکیشن ہوئی انڈین مسلم لیگ کو کہ وہ یہ سمجھی کہ اب ڈیویزن ہی حل ہے اور اس کے لیے جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسی لیڈرشپ نہیں تھی کچھ جو ریکنسلیشن کرتی تو وہ یہ تھے کہ تھرڈ سیپٹمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو بیسیکلی میں نے پوڈکارٹ کے شروع میں کہا کہ میں اس دور کے جب اخبارات پڑھتا ہوں جو میں پاس موجود ہیں تو میں ان چیزوں کو ان سب چیزوں کو اسی طرح میں الیویرٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ تھرڈ سیپٹمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو جو وائس رائے انڈیا تھا اس نے یہ ڈیکلیر کر دیا کہ انڈیا انٹو دا وار انڈیا جنگ میں چلا گیا ہے اور ہم جو ہے جرمنی کے ساتھ جنگ میں چلے گئے اب انڈیا کو تعاون کرنا تھا انڈیا کو کوپیٹ کرنا تھا اور تھرڈ سیپٹمبر نائنٹین تھرٹی نائن کو وائس رائے نے فوری طور پر کانگریس کی لیڈرشپ کو بلالی اپنے پاس کیونکہ کانگریس ضائع بات ایلیٹ کر رہی تھی اور ان سے کہا کہ دیکھیں ہم سیکنڈ ورل وار میں چلے گئے ہٹلر ہمارے قریب پہنچ گیا ہے اور اب ہمیں جنا آپ سے تعاون چاہیے اچھا ظاہر بات ہے جس طرح برٹیش کمزور انڈیا کو دیکھ کر آیا اب برٹیش کمزور ہو رہا تھا اب انڈیانز کو لگا کہ ٹھیک اب اس کی قرآن دبانے کا ٹائم آگی ہے بلکل فیر اینا بطب یہ کہ فیر گیم چل رہا تھا اس وقت کانگریس کی لیڈرشپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے لیکن آپ ہے نا انڈیا کو فور انڈیپینڈنس دو اچھا اس وقت ہے نا میں کچھ لیڈرز کے نام لیڈرز چاہ رہا کہ کچھ جو لیڈرز تھے انہوں نے جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی پرنے جوالال نہرو گاندی جی کی لیڈرشپ جو تھی ان کے خلاف بڑا کرٹیسائز کیا وہ ہندو لیڈر تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے سیلفش ہیں یہ گاندی جی اور پرنے جوالال نہرو کہ انگریس اس وقت برٹیش اتنی مسئبت میں پھسا ہوا ہے اور یہ لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے اور یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ فور انڈیپینڈنس دیں اب سوچنے کی بات ہے کہ انگریس بھی تو کوئی انڈیانز کی دعوت پر تو انڈیا میں نہیں آیا تھا وہ بھی تو حملہ کرتے کرتے ڈیوائیڈ کرتے کرتے آیا تھا تو جو بھی لیڈرشپ تھی اچھے جو پوزیشن آئی سیکنڈ ورل وار والی اس کے بعد انڈیانز یعنی ابھی تو پاکستان موجود نہیں ہے انڈیانز اس میں چاہے مسلم انڈیانز کہلیں یا کانگریس کی لیڈرشپ کہلیں انہیں یہ لگا کہ اب تو کام ختم کیونکہ ہٹلر نے تو تباہی پھیر دی تھی یعنی ہٹلر نے تباہی پھیر دی تھی اور برٹیش کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے لڑتا یہ بات سچ ہے کہ انڈیا پاکستان کی آزادی کے پاس ایک بہت بڑا ریزن ہٹلر ہوئی ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس میں جو انڈیانز ہیں ان کو تینکس کہنا چاہیے ہٹلر کا کیونکہ نہ ہٹلر کوئی شوق چڑھتا کہ جی وہ پورے یوروپ پہ قبضہ کرے اور وہی کام کرے میں تو دیکھیں میری خود کی اسسمنٹ کیا ہے کہ اگر ہٹلر سیکنڈ ورڈ وار شروع نہ کی ہوتی اور سیکنڈ ورڈ وار نہیں ہوتی تو میرے خیال سے برٹیش نائنٹین فورٹی سیون میں نہیں سکسٹی سیون یا سیونٹی میں جاتا وہ وہ مزید ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس کو پرابلم نہیں تھی کوئی سیکنڈ ورڈ وار میں تو برٹیش تباہ ہو جیا تھا ہٹلر کے پاس بارہ سو جنگی جہاز تھے اور برٹیش کے پاس چھے سو تھے اس نے بمباریاں کر کر کے لندن پہ حملہ کر جیا تھا نا اس نے تو بیسکلی ہٹلر نے لندن پہ حملہ کر جیا تھا شہری عبادی پہ حملہ کر جیا تھا دبیدو چرچل نے کہا نا کہ یہ کر کیا رہا ہے تو ہٹلر نے تو جسے کہتا ہے نا عام لازمیں ایسے کی تحصیب پھیلتی تھی تو وہ واقعی اگر ہٹلر یہ نہیں کرتا تو یہ معاملہ بنتا نہیں تو سیکنڈ ورڈ وار جو تھی اس میں پھر دونوں بارگیننگ پر آ گئے اب دونوں بارگیننگ پوزشن پر آئے اور انڈیا مسلم لیگ بھی اور وہ بھی پہلے جو وائس رائے جو تھے ہیں سیکنڈ ورڈ کے بعد وہ لفٹ نہیں کر رہے تھے جناس صاحب کو جناس صاحب کو لفٹ نہیں کر رہے تھے تو جناس صاحب نے کہا کہ کیا مسلمانوں کی ایفرٹس کے بغیر برٹش یہ وار جیت سکتا ہے تو وائس رائے اور وہ لوگ اٹینشن ہوئے کہ ہاں کیونکہ مسلمان تو فوجی بہت ہے تو پھر وائس رائے نے جناس صاحب کو بلایا پھر یہ بھی آن بورڈ آئے اس کے بعد دونوں میں ریس لگ گئی یعنی کانگریس کا مطالبہ تھا کہ فریڈم آف انڈیا انڈیا کو انڈیپینڈنس دو اور یہ آبنا ریفارمز مطلب انڈیپینڈنس دو یہ خود کریں گے مسلمانوں کو یہ لگا کہ انڈیپینڈنسیف ہو گئی تو ہمارا مستقبل پھر بھی نہیں پتا مطلب جو بھی کانسٹیوشن بنے گا وہ کیا بنے وہ تو دونوں میں ریس لگ گئی اب آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورل ورک کے بعد ایجیٹیشن چلتا رہا ہے کانگریس کا اور جنوری یعنی فروری انیس بیس انیس بیس مارچ نائنٹین فورٹی کو گاندی جی نے ایک مہم جلائی ستیہ گرہ ستیہ گرہ مطلب ہے آئین سا نون وائلیشن نون وائلیشن مومنٹ بیٹریڈیش کے خلاف کب ہو رہی ہے انیس اور بیس مارچ نائنٹین فورٹی کو اور اس کے تین دن بات تیس مارچ انیس چالیس کو لاہر میں اور انہیں مسلمینی کا ایزاстраہ سورہ دو نسطہ چل رہے ہیں انہیں دو نسطہ چل رہے ہیں اور دو نسطروں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس اب کیا کر رہے ہیں تو مسلم دیکھے کہ کانگریس یہ کر رہی ہے تو ہم یہ کریں اور کانگریس دیکھے رہی ہے کہ مسلمی یہ کرتے ہیں تو دونوں میں ایک بیٹل شروع ہو گئی اور جو یہ 23-5-1940 کی قراردات تھی یہ سیکنڈ ورل وارڈ کو دیکھ کے ہی ہوئی تھی یہ کیونکہ اس کے بعد تو یہ تو تیہ ہونا تھا کہ دیلی پاکستان میں آئے گا یا نہیں آئے گا یا انڈیپینڈنس کیسے ہوگی یا ڈیویزن کیسے ہوگی یہ ایک سپیکولیشن تھی ساری قصہ ہی لیکن یہ تیہ ہو گیا تھا کہ برٹیش تو اب جائے گا جائے گا اور ڈیویزن ہوگی یہ کانگریس کو یقین تھا کہ نہیں ہوگی لیکن اور انڈیو مسلمی کو تھا کہ ہو جائے گی اور برٹیش اب سچی بات یہ کہ برٹیش بھی چاہتا تھا کہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے جائے ہاں اس کی وجہ یہ ہے پتہ ایک الگ پاڈکاسٹ ہوگا جس پہ میں یہ کہا سکتا ہوں کہ انڈیا جو برٹیش تھا وہ جب آیا ہے تو اس نے 99 کو یعنی 1990 کو جتنے بھی وہ امیمنٹس کرتا رہا ہے برٹیش اور وہ جو جو چیزیں کرتا رہا ہے اس نے اس طرح دھکیلنا شروع کر آئے کہ جو مسلم اقصدی علاقے ہیں اور دیگر چیزیں وہ ایک پارٹیشن کی طرف جائے سپریٹ الیکٹرال بھی ایک بہت بڑا اس کا ریزہ ہے سپریٹ الیکٹرال بہت تو ضائع بات ہے انیس سو انیس سو نو میں دیویزن ہی ہے نا پاپا ہاں بلکل دیویزن ہے یہاں سے شروع ہو گئی انڈیا پاکستان ایک جائز ڈیمانڈ تھی کیونکہ دیکھا رہا ہے سپریٹ الیکٹرال میں نے بھی جو کہا کہ ٹونٹی پرسنٹ کا مسلم ہے انڈیا میں اور ان کی ریپنزیشن فائی پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریٹ الیکٹرال آج ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا وہ کہ آپ کیسے کریں گے لیکن ہم تو اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم تو ایکوالیٹی کی بات کر رہے ہیں سو ایکوالیٹی یا پھر جسٹس نہیں مل رہا تھا تب جو ہے وہ سپریٹ الیکٹرال کی بات ہو یہ بات چل رہی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر شاید آزاد نہ ہوتا یہ یہ ڈیویجن نہ ہوتا اور اس وقت اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس وقت سیچویشن کو انڈیا کی تو مسئلہ تو وہیں کمہ ہی ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی مسلمانوں کو ضرورت تھی الگ جگہ کی یا پھر پاور کی ایکوال پاور کی سو آج بھی ضرورت ہے آج بھی وہاں پر وہی چل رہا ہے اور اب تو خیر کچھ زیادہ ہی ہو گیا دیکھیں بات یہ کہ نا جو مسلمان تھے نا ان کو زیادہ خوف تھا بنیزبت ہندو ریڈرشپ کے نا چونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ ایک اتنی بڑی ایمپائر یعنی آٹومان ایمپائر وہ کلیپس کر گئی وہ نا ختم ہو گئی پھر بہت بڑی ایمپائر خود انڈیا میں وہ کلیپس کر گئی ہے تو اتنی بڑی ایمپائر جب دو ایمپائر کلیپس کر گئی تو انہیں بڑی فرسٹیشن تھی انڈیا مسلم کو بہت بڑی فرسٹیشن تھی کہت ہمارا کیا ہوگا اور اگر ہمارا کچھ نہیں ہوتا کم از کم ہماری ایک ریاست تو ہو جتنی بھی ریزلوشن ہے اس میں اس میں کیا ہے کہ پاکستان فور انڈیا فور آل انڈیا مسلم یعنی آل انڈیا مسلمی جو تھی اس نے کبھی کہیں پر بھی کوئی ایک ریزلوشن کوئی ایک سپیچ کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو مجڈی آف انڈیا میں رہتے ہیں یعنی میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بنا تھا سارے مسلمانوں کے لیے کیونکہ آل انڈیا مسلم تو دیلی میں بیٹھی ہوئے نا علیگر سے شروع ہوئی ہے دیلی میں بیٹھی ہوئے سارے جہت دو جہت تو وہاں پہ چل رہی ہے تو یہ ایک فرسٹیشن تھی مسلم لیڈرشپ کے اندر چاہے وہ نواب تھے چاہے وہ بڑے بڑے لوگ تھے ان کی فرسٹیشن یہ تھی کہ جی اگر آٹومان ایمپائر ختم ہو گیا ہے ہمارے جو ہے ہمارے آٹسو سارے لیکن ٹریکٹیکلی دیکھے تو سارے مسلمان یہاں آ بھی نہیں سکتے تھے پاپا نہیں پوسیبلی نہیں تھا یہ بھی تو دماؤں میں رکھا ہوگا نا نا تو جے جے تو یہ یہ ایک ریزن تھا سارا نا تو کہ کہ یہ ڈیفرنس جو بتایا نائنٹین تھرٹی سیون کا دیگر کا تو یہاں پر یہ ہوا کہ بریٹش کا ایک بہت بڑا کردار ہے ضائع بات ہے ڈیویزن کے اندر اور ایک الگ پوڈکاس ہو سکتی ہے کہ بریٹش نے کیا کیا گیم پلے کرا کشمیر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بریٹش نے چھوڑ کے گا ہم نے تو دیکھیں پوڈکاس جو کی ہے وہ آہ انڈیا پاکستان کی جو ڈیویزن ہوئی ہے وہ کیوں یہ اس پہ کی ہے یعنی اگر انڈیا سٹی پہ یا سب کانٹینٹ کی سٹی پہ ہم بات کریں تو ایک ایک ٹاپک پہ ایک ایک دو دو گھنٹے لگ جائیں اب جو بریٹش کا کیا کردار تھا اگر وہ انڈیا سے جو لوٹ کے لے کے گیا پوری دولت لے کے گیا وہ ایک بہت 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 ٹاپک ہے وہ اس پہ کئی لوگوں نے لکھا ہے آپ ششیطرور صاحب کا تو نام ابھی سنتے ہیں نا بھی لیکن اس سے پہلے کافی لوگ لکھ چکے ہیں اس کے اوپر انڈیا میں لیکن ششیطور صاحب نے اس کو ایک اسپیسیفائی کر دیا اسپیسیفائی کر دیا اور چونکہ ابھی سوچل میڈیا کا دور ہے تو وہ ایک بہت اچھا ہائیلیٹ ہو گیا اور بہت چاہیس انہوں نے لڑا ہوئے بہت چاہیس انہوں نے لڑا ہوئے مطلب مجھے بڑا ساؤڈ ایجیا کے لیے بسیکلی مجھے بہت ہی رہتا ہے ششیطور صاحب کی میں سپیچ دیکھتا ہوں میں میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو وہ بہت اچھا ہے انہوں نے اس کو فائٹ کیا ہے اب ہمانا یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اگر موجود دور میں دیکھیں کہ وہاں کے ہندو یا وہاں کے مسلمان اس کے اگر آپ پبلک ٹو پبلک دیکھیں تو ہم یورپ گھومے ہیں دوبائی ہے میڈلیسٹ ہے بڑا ایک عجیب لگتا ہے کہ انڈینز اور پاکستانی جب ملتے ہیں اور رہتے ہیں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوں کہنا یعنی کتنا بڑا فرق ہے کتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اگر یورپ میں انڈینز سے ملنا ہے کہیں اور ملنا ہے تو ہمیں کوئی ڈیفرنس نہیں لگتا تو پبلک میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں پبلک میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک پارٹیشن ہو گیا اچھا جو لوگ پارٹیشن کر بھی رہتے ہیں ان کو ان کو اتنی بڑی جو کلنگ ہوئی ہے یعنی پارٹیشن کے وقت اندازہ تو تھا کہ کوئی ایجٹیشن ہوگا ہے ایسا نہیں کہ اتنے معصوم بچے تو تھے نہیں نا لیڈر ان کو یہ تو پتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا کیونکہ کالی ضل موجود تھی اور دیگر تنظیم موجود تھی لیکن وہ وہ اتنی بڑی آہ کلنگ ہو جائے گی دونوں طرف وہ ان کو جانا شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور اس کے بہت ویزن ہے اس کے نا وہ پھر میں کہوں گا کہ ایک الگ بک پاڈکاسٹ ہو سکتی اس کے بہت بہت الگ ٹاپک ہے لیکن اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں انڈینز اور پاکستانیوں کو تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ سوشیل میڈیا پہ ایک ذرہ سی کوئی ویڈیو بنتی ہے پورے انڈیا میں وائرل ہم انڈیا کی ویڈیو میں ویڈیو کوئی بھی ہوتی ہے یہاں وائرل ہو گئی پسوری گانا انڈیا میں وائرل اور کوئی لڑکیاں ڈانس کر رہی ہے تو وہاں پہ وائرل تو کہنا مصد ہے کہ ڈیفرینس تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے ہاں فرق کیا ہوا جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے سب سے زیادہ جو لوس اٹھایا ہے وہ ان لوگوں ان مسلمان اٹھایا ہے کہ جو یہاں پر مائر کر کر آئے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پنجاب سے جو لوگ مائر کر کے پاکستانی پنجاب میں آئے ان کی کوئی ریلیٹیو وہاں پہ رہ نہیں گئے لیکن یہاں پہ جو لوگ مسلمان عزت کر کے آئے ان کے ریلیٹیو تو رہی گئے کیونکہ ٹونٹی پرسنٹ پاپولیشن نے مائیگرشن کی انڈیا سے یہاں پر ایٹی پرسنٹ نے نہیں کی تو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوا کہ جن کے رشدار وہاں پہ رہ گئے خود ہمارے رشدار دیلی میں موجود ہیں ہم ہم کبھی زندگی میں انڈیا ہی نہیں گئے مطلب ہمارے جو مدر ہیں وہ علیکر سے بلانگ کرتی ہیں والد دیلی سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی جنب بھوپی پہ جانے سکتے ہیں تو ہمیں تو بہت بہت نقصان ہو نہیں ہے جو لوگ مائیگر کر کے آئے ان کو بہت بہت نقصان ہو نہیں ہے اچھا کہ یہ اس کے بعد تھا نہیں پاکستان جب انڈیا بنا تھا تو اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ٹرین بھی تھی اور ایک دوسرے کو وزٹ بھی کر سکتے تھے سٹارٹ کی دنوں میں دیکھیں جو تینشن رہی ہے نا وہ نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن فورٹی نائن میں اتنا نہیں لیکن فورٹی نائن کو بھی شامل کر لیں یہ ان دھائی سال میں رہی ہے اس کے بعد نائنٹین ففٹی میں جو ہندو تھے جن کی آپ آپ اپلیٹس تھی وہ یہاں پر آئے بھی ہیں پنجاب میں خاص طور پر اور یہاں کے مسلمان بھی گئے ہیں اور نائنٹین فورٹی ون کے بعد جب لیاقت نیاریو پیکٹ ہوا ہے آٹھ اپلے انہیس سو پچاس کو آٹھ اپلے انہیس سو پچاس کے بعد بڑا معاملہ نومل ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈ ہوئی ہے ففٹی ون میں ان چار سالوں میں انڈیا پاکستان کی اتنی بڑی ٹریڈ ہوئی ہے اتنی بڑی ٹریڈ ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو آئیٹمز تھے ان کا سب سے بڑا باہر جو تھا وہ انڈیا تھا جی سب سے بڑا باہر یہ اتنی بڑی کیونکہ میں نے جب پاکستان کے ایکنومکس پڑھی لیا خدلی خان صاحب کو دور کی تو محران رہ گیا وجہ کیا تھی کہ انڈیا یہاں پر فیکٹیز نہیں تھی ٹیکسٹائل کی فیکٹیز انڈیا میں تھی لیکن راب اٹیل یہاں پر تھا تو یہ راب اٹیل بہت ایکسپورٹ کیا ہے پاکستان نے اور بہت بہت بڑی ٹریڈ ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد انڈیاں فلمیں پاکستان میں لگتی رہی ہیں بیفور نائنٹین سسٹی فائی وار یا کراچی میں سینماؤں پر یہاں پر تو آن اور مدوبالہ اور ساری مغلے آزام میجر وار نائنٹین سسٹی فائی میں لڑی تھی اس سے پہلے تو بہت پکی دوستی ہو گئی تھی ہاں ایسا تھا کہ انڈیا کا ویزا لوگ جاتے تھے کراچی بیسی میں اور صبح گئے ہیں اور دو گھنٹے بعد ویزا مل گیا دو گھنٹے بعد ہاں دو گھنٹے بعد ویزا مل گیا شام کو بلا لیا تین گھنٹے بعد بلا لیا تو ویزا اس طرح تھا انڈیاں میں بڑے آرام سے یہاں پر آجاتے ہیں انڈیاں میں انڈیاں مسلم آتے تھے اور پھر پنجاب وغیرے آتے تھے لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے اس پورے معاملے میں وہ ان لوگ ہوا ہے جو یہ مائی گرکٹر کر آئے اور ان کے لوگ وہاں پر رہ گئے اور انہی کے لئے آج بھی پرابلم ہے اچھا بابا ابھی مجھے ہی بتائیں کہ اس وقت ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ نائنٹین جو پارٹیشن کے وقت جو تینشنز ہو گئی تھی اور بہت بڑے رائٹس تھے اب یہ پاڈکاس تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں دونوں ہی پارٹیز کو برا لگے گا جو کہ تھوڑے سے ایکسٹریم مائنڈ شٹ کے لوگ ہیں جائے وہ انڈیاں ہوئے پاکستانی ہو اب یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے ہی جارے ہیں اس پاکستانیوں کو اس بارے میں پتہ زیادہ ہے نہیں کیونکہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے اور وہ ہے گاندی جی کا کردار اس اگزیک ٹائم پر کیا تھا جب پارٹیشن ہو رہا تھا اور جب رائٹس ہو رہے تھے ہندو مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے تھے تو اس وقت اگزیکلی گاندی جی کیا کر رہے تھے تیس کے لیے اچھا یہ تو اتنا اتنا بہترین ٹاپک ہے یہ اور اتنا بہترین کوششن ہے وہ یہ کہ ہم سے معادے کہ مجھے تو خیر پتا ہے یہ معاملہ لیکن جو نیو جنریشن ہے خاص طور پر پاکستان میں اور شاید انڈیا میں بھی نیو جنریشن کو شاید نہیں پتا ہو کہ گاندی جی جو تھے مرن مرد پہ کیوں بیٹھے تھے گاندی جی جب یہ پارٹیشن کا اعلان ہوا ہے تو دیلی میں بہت بڑا خطلہ عام ہوا اور ظاہر بات ہے یہ پاکستانی سائٹ پہ بھی ہوا کیونکہ یہاں سے جب اتنی بڑی معیرشن جب سکسٹی لیکس کے قریب لوگ گئے ہیں یہاں سے یعنی دس لاکھ ہندو گئے ہیں سندھ سے اور پچپن لاکھ گئے ہیں پاکستانی پنجاب سے اتنی بڑی لوگ جب معیرشن ہوئی ہے تو وہ ایسی تو ہوئی نہیں وہ اور اسی طرح وہاں سے معیرشن ہوئی ہے تو گاندی جی جو تھے نا وہ جب سارے یہ معاملہ ہوتے ہیں تو جب مسلمان جو تھے ان کے گھروں لڑ گئے تھے دیلی کے انتر خاص طور پر اور دیلی دراجدہ نہیں تھی تو تمام مسلمان جو تھے وہ محصول ہو کے رہ گئے تھے یعنی جگہ جمع ہوئے تھے لالکیلے کی طرف اور وہاں پہ گراؤن کی طرف اچھا جو مشیقی پنجاب تھا یعنی جو ایسٹ پنجاب تھا فریض آباد وغیرہ جو لگتا تھا ساتھ میں وہاں سے لوگ جو تھے وہ پہلے تو بائی روڈ یا بائی ٹرین آ رہے تھے لیکن پھر وہ آنکھیں جمع ہو جاتے تھے دیلی میں لالکیلے کی طرف اور دور ڈھائی راگ لوگ ہوتے تھے جب یہ سیچوشن دیکھی تو گاندی جی کو بڑا افسوس ہوئی نہیں کہا کہ جی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا میرے خیال سے شاید ہے نا کچھ لیڈرشپ نہیں سوچا ہوگا کہ ٹھیک ہے ڈیویزن ہو رہی ہے ہم ہو جائے گی ہم لوگ آپس میں ملتے رہیں گے کیونکہ دنیا میں اتنے سارے محل بنے بھئی عرب میں تو مسلمان ہیں نا موجود پچیس تیس کنٹری عربوں کے موجود ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے سلطہ جو آٹومان ایمپائر جو ہے ختم ہو گیا اس میں سے دس مور نکل کر آگئے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نا وہاں پر یہ کہ جی وہ رشیہ کے چودہ گھنٹی نکل گئے تو وہاں ایسے کوئی مارا ماری نہیں ہوئی تو یہ تو خیر ابھی کی باتیں ہیں لیکن آٹومان ایمپائر کو جگر انہوں نے دیکھا دیکھا ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی اگر ایک آٹومان ایمپائر ختم ہو رہے بہت سارے مل بن گئے تو وہاں پہ تو کوئی قتل عام نہیں ہوا نا دریئے لیکن میں اگر اس پہ الگ سے بات ہو تو مجھے ہی اندازہ تھا جب میں وی اسٹی پڑھتا ہوں کہ جتنا قتل عام ہوا اس کا کچھ لیڈرشپ کو پتہ تھا یہ شاید گاندی جی کو نہیں پتہ ہو گاندی جی نے کیا کرا کہ وہ بھوکرطال پہ بیٹھے بھوکرطال جب بھوکرطال بیٹھے جسے مران بھرد وہ کہتے کیا بولتے ہیں کہ فاسٹنگ پہ بیٹھے وہ تو جب وہ پہلے بیٹھے تو دو مرتبہ بیٹھے ہیں وہ ایک بیٹھے سپٹنبر نائنٹین فوری سیون میں اور ایک بیٹھے تیرہ جنوری انیس سو اٹھالیس کو جب سپٹنبر نائنٹین فوری سیون میں بیٹھے تو ان کے بعد گئے مولانا ملک اللہ معزاد کہ بھائی باپو جی کیا ہے گاندی صاحب کیا ہے وہ نے کہا کہ میرا یہ دماغ نہیں مان رہا میرا دل نہیں مان رہا کہ اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گئے دلی سے اور ہندو کو وہاں پاکستان میں مار جا رہا ہے یہ میرا ذن ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوتو گیا ہے یہ سارا نا تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو آپ لا کے بساؤ جو دلی یا دیگر شہر میں مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے آپ ان کو بساؤ تو مولانا ملک اللہ معزاد نے کہا کہ دیکھیں گاندی جی یہ بھی پوسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے جو مسلمان نکلے ہیں دلی میں تو جو پنجاب سے لوگ مارگیٹ کر کر آئے ہیں انہوں نے ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے دیلی کے اندر یعنی ایک تھے بھاسکر راؤ انہوں نے کتاب لکھی تھی یعنی ریائبلیٹیشن بھی کتاب لکھی تھی انہوں نے پورے انسکین انیلیسز دی ہیں بھاسکر راؤ نے تو بتاتے ہیں کہ تک بند ٹین تھاؤزن ہاؤسز یا ففٹین تھاؤزن ہاؤسز ان پہ جو یہاں سے لوگ مارگیٹ کر کے گئے انہوں نے قبضہ کر لیا اس میں حویلیاں بھی تھی گھر بھی تھے تو انہوں نے کہا جی پوسیبل نہیں ہے کہ اب ان کو ان گھروں میں واپس لے کے جائے جائے یہ لوگ اب پاکستان جائیں گے تو وہاں ان کے ریائبلیٹیشن ہو جائے گی تو خیر گانی جی کو سمجھایا ہے وہ ان کا فاسٹنگ ختم ہو گئی گانی صاحب کی اس کے بعد اچھا میں بڑا ہے نا ایک عجیب کردال مجھے لگتا ہے گانی صاحب کا نا اور میں ابھی جب کبھی پوس کس پڑھتا ہوں میں انڈیا میں تو ایک ایسا ایک ایسا گروپ بھی پیدا ہو گیا ہے جو گانی جی کے اگینسٹ ہیں وہاں پہ وہ تو آر ایس ایس کے سپورٹرز ہیں نا بسیکلی رائٹ ونگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں وہ لیکن بات ہی کہ اگر آپ ہیمینٹی کی بات کریں دیکھیں ایک طرح تو بات کریں ہیمینٹی اور یہ ہیمینٹی ہے نا اور پھر آپ ہے نا گانی جی پہ تنقید کریں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا تو گانی جی کو منہ ماننے کی تو بات کرنی رہتے دوسرا کیا ہوا کہ جب یہ لیغدالی خان صاحب و قائزم جب وہاں پر تھے دھیلی میں تو انہوں نے بسیکلی جو پارٹیشن تھی یعنی ایسٹس کی تقسیم جو تھی انڈیا پاکستان کی ایسٹس کی جس میں ریل ہے اور ٹرین ہے اور پٹڑی ہے اور فوجی ہے اور روپیز ہے سب ان دونوں نے بیٹھ کی کی تھی لیغدالی خان صاحب نے اور قائزم نے اس میں کیا ہوا کہ انڈیا پاکستان کو پچھتر کورڈ روپے دے گا تو فوری طور پہ انڈیا نے بیس کورڈ روپے جو پاکستان کو دے دی ہے جس سے کہ پاکستان فوری طور پہ چلا یعنی اگست اور سیپٹمبر فورٹی سیون میں اس کے بعد ان کو دینے تھے انڈیا دیتا پچپن کورڈ روپے پاکستان کو اچھا وہ دینے تھے ان کو اکتوبر کے اندر لیکن وہ ڈیلے ہوتا رہا وہاں پر انہا پھر ایک گروپ پیدا ہو گیا اس نے کہا کہ جی پاکستان تو چھے مہنے بھی زندہ نہیں رہے گا تم اس کو پچپن کورڈ پر دے کے زندہ کرنا چاہتے ہو تو ایک ایجیٹیشن شروع ہو گئی کہ ہم نے پیسے اسی لیے نہیں دے رہے تھے کیونکہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ پاکستان جو اپنی آرمی بنا لے گا اور انڈیا پہ حملہ کر دے گا کشمیر پہ حملہ کر کے کشمیر لے لے گا اس طرح کی ان کو ڈر تھا دیکھیں پاکستان تو اتنا کرائسز میں تھا کہ یہاں تو پیسے ہی نہیں تھے یہاں تو پوری جو پچھلے سو سال سے یہاں جو ایڈمیسٹریشن تھی وہ تھی یا تو برٹش کی یا ہندو کی سندھ میں بھی پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی وہ تو ایڈمیسٹریشن چلے گئے ساری کی ساری تو پاکستان تو برکل خالی تھا اور پھر یہاں انڈسٹریشن نہیں تھی کوئی فیکٹری نہیں کوئی مل نہیں تو خیر ایک آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے کہ جی کشمیر پہ کرتا لیکن اس کے باہو جی بھی تو کشمیر پہ حملہ ہو گیا تھا یعنی یہ آرگومنٹ تو ختم ہو جاتا ہے نہیں ہے بیشہ قبائلی چلے گا اگر پاکستانی فوج نہیں گئی تو تو گاندھی جی تھی تو مجھے بڑا ایک حرانی ہوتی ہے کہ گاندھی جی نے پہلے تو احتجاج کیا کہ جی آپ یہ پچپنگوڑوں پہ پاکستان کو دو جو ہم نے وعدہ کیا وہ دو آپ لیکن جو انڈین لیڈرشپ تھی اس وقت کانگریس کی یا جس میں یہ کہیں کہ سردار والا بھائی پٹیل جو ہوا نا بڑے پیش پیش تھے اور اور پوری جو لیڈرشپ تھی وہ کہتے تھے نہیں ہم پچپنگوڑوں پہ نہیں دیں گے تو گاندھی صاحب تیرہ جنواری انیس سو اٹالیس کو بیٹھ گئے ہم جیسے بھوکرطال کہتے ہیں یا فاسٹنگ پہ سٹرائک پہ وہ بیٹھ گئے اور وہ ان کا سٹرائک چلتا رہا اسارت چلتا رہا کہ جی پاکستان کو پچپنگوڑ پہ دو اور یہ جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے یہ جو آنسہ کے خلاف کام ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے اب اتنا صحیح سمجھو کہ چارشیٹ ہو گئی کانگریس کے خلاف ایک چارشیٹ ہو گئی نہیں ہے تو کچھ لوگوں کو بڑا برا لگا تو یہ نتھو رام گوڑسے صاحب جو تھے جنہوں نے کہ گانی جی پہ چھے فائر مارے تھے تو نتھو رام گوڑسے نے پہلے بھی گانی جی پہ فائر پہلے بھی حملہ کیا تھا نائنٹین فورٹی فور میں اور اس کو پکڑ لیا تھا اس کو جیل بھیج دیا تھا سیم مندہ سیم مندہ اس کو پکڑ لیا تھا بھیج دیا تھا اور اس کو سزا ہوئی تھی پھر یہ ریلیز ہو گیا تھا اس کے بعد یہ کسی ایک جلسے میں اور پہنچا تھا تو وہاں سی آئی ڈی نے اس کو پکڑ لیا تھا کہ یہ نتھو رام گوڑسے تو پھر گھوم رہے اس کے بعد جب یہ معاملہ چلا گانی جی کا جب معاملہ چلا تیرہ جنوری کے بعد تو کہتے ہیں نتھو رام گوڑسے نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور پہلے اس نے اعلان کیا کہ جی گانی جی یہ بند کر دیں یہ اور گانی جی غلط کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گیا ڈیلی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نے انٹیلیجنس کا یا سی آئی ڈی کا فیلیر تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایکسٹریمیسٹ ہے یہ بڑی اس پر کونسپریسی ہے میں بھی پوڈکاسٹ میں اس میں بتانا ہی چاہتا ہوں کافی زارے لوگ تو اس کو ہیرو بھی مانتے ہیں انڈیا کے اندر اس وقت ظاہر بات ہے دیکھیں نا اگر اس کو ہیرو مانتے ہوئے پھر گاندی جی کس کھاتے میں جائیں گے جس نے ہندوستان کو آزاد کر آیا تو پھر وہ کس کھاتے میں جائیں گے ایسی وی دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے گاندی جی صاحب پوری دنیا جانتے ہیں تو گاندی جی کا آپ ہی دیکھیں کہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پچپن کوڑ پہ دیں اور پھر ناتورام کوڑ سے نے ان پہ فائر کر دیئے چھے فائر مارے اور ایک برٹیش کوئی جنرلیس تھا وہ وہاں موجود تھا بہرحال یہ واقعہ ہو گیا جب ناتورام گھوٹ سے پہ ٹرائل ہوا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی باتیں بتائی ہیں یہ تو پاکستان کی مدد کر رہتے ہیں اب ہوا کیا کہ بہت بڑی جنرلیشن پیدا ہوئی ہے جو ناتورام گھوٹ سے یا جو بھی جن کا نیریٹیف جنہوں نے بورو کیا اور ایک گاندی جی کی اب ہمیں نہیں پتا کہ جو گاندی جی جو ہیں ان کے کتنے فالوورز ہیں یا ان کے کتنے سپورٹرز ہیں لیکن اگر ہم I think you secularism کو مانتا ہے انڈیا میں وہ تو ہے فالوور دیکھ رہا اگر ہمیں نہ نیوٹرل ہو جائیں اگر ہمیں نہ انڈیا پاکستان کو بھول جائیں ہم یہ سب چیز بھول جائیں تو اور یہ دیکھیں کہ گاندی جی اگر ایک ایک تو ہمیں سمجھیں کہ شاید ایک بندہ صرف زبانی باتیں کر رہا ہے صرف بات کر رہا ہے لیکن وہ تو پریکٹیکلی کر رہے کام یعنی پریکٹیکلی کام کر رہے وہ اب پرابلم کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر کا بسکر اپنی جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی گاندی جی کس کے لیے بیٹھے ایک اس کے لیے بیٹھے کہ جی وہاں سے جو مسلمانوں کو نکالا گیا یا مارا گیا یعنی ایک کلنگ ایکسپیکٹیٹ تو تھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کے رائٹس ایکسپیکٹیٹ تھے یعنی میں جو سٹیڈی کرتا ہوں میرے صاحب سے رائٹس تو ہونے تھے لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے بہونے تھے یہ کسی کو نہیں تبقیت ہوتی لیکن رائٹس ہونے تھے کیونکہ میں جتنے لیڈرشپ میں تو بیانہ جمع کی ہیں نائنٹین فورٹی ون لیکن گاندی جی کا جو کردار ہے وہ کمسکم پاکستان میں لوگوں بتانا چاہیے کہ یار ایک ایسا بھی لیڈر تھا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ نکالو اور ان کا ختلہ آپ نہیں کرو ان کی جادہوں پر قبضہ نہیں کرو اور پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں یا ایسا کوئی بندہ ہی نہیں یہاں تو ایسے سے مکار بیٹھے میں پاکستان میں کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہندو کو نکالا گیا فلاں کیا گیا بڑا ظلم کیا گیا ابھی بھائی یہاں سے ہندو کو نکالا گیا پاکستان سے تو تم نے کیا کر رہا ہے تو وہاں بڑوں نے کیا کر رہا سوال تو یہ نا وہاں تو وہاں تو کافی لوگ موجود تھے خود دیکھیں نا پندت جا اگر ہم گاندی جی کو لیں تو مولانا ابول کلام آزاد بھی یہی کام کر رہے تھے وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر آئے ہیں انہوں نے تو جامزید کی سیڈیوں پر کھڑے ہو گئے ان کی مشہور سپیچیں وہ کی تھی کہ تم نہیں جاؤ پاکستان نہیں جاؤ تو کہنا مصد ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو ہی چاہتے تھے کہ پاکستان بن گیا بن گیا اور اگر وہاں سے مسلمان ولنٹرلی آتے آ رہے ہوتے تو کوئی ان کو رکنے والا بھی نہیں تھا کیونکہ بنے ہی مسلمانوں کے لیے تھا اپنی مزید سے آتے ہیں جادہ دے بھیج کر آتے ہیں لیکن اتنے بڑے رائٹس کے اتنے اتنی عورتوں کے ریپ اتنی عورتوں کے کڈنیپ ہونا اور ڈاکومنٹڈ ساری نون ڈاکومنٹڈ نہیں وہ بہت بڑا ہوا تو جو گاندی جی کا کردار ہے نا وہ پسنلی تو مجھے بڑا چھلتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی کہ وہ اس چیز کے لیے بیٹھا ہوا اور وہاں پہ اس کو مار دیا گیا بات یہ ہے کہ یہ باڈکاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کوئی ایک سپ کریں اور اس بات کو بہت ٹائم ہو گیا پتہ ہونا ضروری ہے ہسٹری لیکن ہسٹری کو پکڑ کے بیٹھ جانا کی نہیں اور تم نے ایسا کیا تھا تو ہم پچھتر سال ہو گئے اس بات کو اب ہم یہی کریں گے اور سب سے بڑی اگزمپل تو ہم میں جیپین اور امریکہ کی دیتا ہوں بھئی جب جیپین ماف کر سکتا ہے امریکہ کو اور امریکہ بھی پل ہاربر کو بھلا سکتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں پوری دنیا میں ہوا ہی ہے پوری دنیا میں میں کہہ رہا ہوں نا عرب جو دیش بنے ہوئے مسلمان ہیں نا سارے وہ وہ کوئی دوسرے کو مات سوڑی رہے accept کر رہا ہے پیچھے اگر تھوڑا بہت کوئی تلخ رہی ہے ایسی کوئی history تو انہوں نے آگے چل کے ماف کر دیا اس کو لے کر نہیں بیٹھے ہوئے اور podcast کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ history کیا ہے اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا بیچ میں رکھ کر بات کریں انباعس رہا ہے ابھی جو ہے situation مجھے بڑا weird لگتا ہے ہم تو دونوں طرف کی بات کرتے ہوں کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف کی بات کی جائے اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کے ہندووں کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی force conversion ہوتی ہے یہاں پر بھی بچیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ force conversion کرائی جاتی ہے especially سندھ کے اندر یہ غلط ہے and then پھر Christians پنجاب میں Christians کے ساتھ کیا ہوتا ہے کراچی میں Christians کے ساتھ کیا ہوتا ہے then باقی communities ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں and then پھر ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ نہیں بھائی ان کی بھی existence ہے اس وقت جو وہاں پر چل رہا ہے even social media کی حد تک ہی چل رہا ہے اگر تو یہ نہیں ہونا چاہیے especially ان کی patriotism کے اوپر جو question کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ایک ہمارے ایک ریسنٹ پاڈکاسٹ میں ایک کرکیٹر ہے رانہ نبید الحسن انہیں ایک عجیب سی بات کر دی تھی جس پر جو ہے نا وہ again ایک national news بن گئی تھی انڈیا کی اور انہوں نے اپنے پاڈکاسٹ میں اس پاڈکاسٹ میں ایک کہا تھا کہ ہم جب match کلتے تھے تو انڈین مسلم ہمیں سپورٹ کرتے انڈیا کو نہیں کرتے تھے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن I don't think so کہ ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے انڈین مسلم ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوں یہ ایک بڑی اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہاں کے مسلمانوں کے لیے پھر بہت بڑا خطرے کا باعث بن جاتے ہیں and I think it's very irresponsible تو ہم تو پلیٹ فارم کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنے طور پر ایسی ہوا میں کوئی بات کرتے ہیں اور ہماری بات وہاں کوٹ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں پاکستانی تو یہ کہہ رہے ہیں تو I think آپ کا کیا خیال ہے پاکستان انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے جو پیٹری آرڈیزم کے پر سوال کیا جا رہا ہے اس وقت جو بھی فار رائٹ فنگ بالے کرتے ہیں of course not every Indian ہم سب کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک بہت بڑا انڈیا میں طبقہ ہے پاپا جو کہ سیکلر انڈیا کو پر بلیف کرتا ہے سپیشلی ساؤد میں نورت میں کہیں بھی تو وہ تو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو کھڑے ہوتے ہیں ابھی میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں انڈیا میں سارے ہندو ہیں اور وہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہیں ہیں سارے پڑے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ کھڑے ہیں اور وہ آج بھی لڑ رہے ہیں so ابھی جو question ہو رہا ہے تو اس پر ہم تھوڑے سا بات کر لیں گے کہ ان کی پیٹری آرڈیزم میں جو question ہو رہا ہے تو ہمارا کیا opinion ہے لیکن بعد یہ کہ یہ جو سوال ہے کہ جی کوئی کرکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں کھیلتے تھے انڈیا میں تو انڈیا کے مسلمان ہمیں بڑا سپورٹ کرتے تھے میری نظر میں تو ہی نا یہ بیوکوفہ آلے جواب بچکانہ باتا ہے ہاں بچکانہ ہے اس کے میں وجہ بتاؤں گا اس میں یہ ایک اور چیز آئیڈ کر دیتا ہوں for example ورات کولی بولے کہ میں کراچی میں کھیل رہا تھا اور پاکستانی مجھے سپورٹ کر رہے تھے of course کریں گے بھائی کیونکہ تو کرکٹر اچھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان ہی انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے اس کا مطلب یہ کہ as a کرکٹر سپورٹ کر رہے تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ as a کرکٹر آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں آپ نے جو ہے پوری مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا question میں دیکھیں بات دی کہ یہاں پر جب انڈین ٹیم آئی تھی test championship جب کراچی میں ہوئی تھی تو عرفان پتھان نے ہیٹ ٹک کی تھی جب عرفان پتھان نے ہیٹ ٹک کی پہلے تو سنناٹہ ہو گیا stadium میں کیونکہ ایک بول ڈالی ایک گیا دو گیا پھر کامران اکمل اور عبدالعزاق موجود رہے لیکن یہاں کراچی میں stadium جو ہے وہ تعلیم بجا رہا تھا ٹھیک ہے اور اس وقت جو بھی کھیلنا تھا سہوا کھیلنا تھا یا کوئی بھی کھیلنا تھا تو یہاں لوگ تعلیم بجا رہے ہیں یعنی ہم تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انڈیانز ہیں کہنا مقصد ہے کہ میں جو ہے اپنے اگر میں ایسے فین میں گواسکر صاحب کا مہندر امانات آج کلکل جنرینیشن نہیں جانتے ہوگی یا ایک روجر بھی نہیں تھے انہوں نے نائنٹی تری ایٹی تری کا ورلڈ کپ دکھا ہے تھا تو بہت سارے کرکیٹرز ہیں ان کے ہم فین ہیں بے انتہا اور بڑا لائک کرتے ہیں سنیل گواسکر لوگوں نے آج ٹنڈولکر کو دیکھا ہوا ہے سنیل گواسکر کو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو اگر ہم مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے تالیاں بجاؤں اسٹیڈیم میں سنیل گواسکر کے لیے یا روجر بینی کے لیے یا مہندر امانات کے لیے یہ کسی اور کے لیے تو کیا میں وہ انٹی پاکستان ہوگی یہ کیسا نہیں اور دوسرا یہ کہ سوال کیا کہ آپ نے کہ انڈیا کا مسلمان گیا پیٹروٹک نہیں ہے یا وہاں کا فضا نہیں ہے یہ سوال ہے نا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کا پہلا کام تو ہے کلمہ پڑھنا یعنی وہ جب کلمہ پڑھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے اور جو بھی تقاضی ہیں دین کے وہ پورا کرے تو وہ مسلمان ہیں عرص صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کا وفادار ہے وہ انڈیا کا مسلمان اگر انڈیا میں رہ رہا ہے اور انڈیا سے وفادار ہی نہیں ہے یا پیٹروٹک نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کے ایمان پر بات آ جائے مطلب اللہ یہ کہ اس کے ایمان پر بات آ جائے تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ تو وہ تو وہاں پہ پیٹروٹک رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ آہ نائنٹین فورٹی سیون یا پانچ کور تھی جو بھی چھے کور یہاں کے بعد ہی چار کور رہ گئے انڈیا میں ایک کور نہ مائیگرشن کر لی تو تین کور رہ گئے انڈیا میں وہ تین کور جو نائنٹین فرٹی سیون میں موجود تھے ان کی جو بھی ایج رہی ہو کیا وہ اس وقت زندہ ہے انڈیا کے اندر میرے سوال ہے زندہ ہیں وہ لوگ نہیں نہیں نائنٹین تھرٹی میں نائنٹین میں ایٹین میں دوسر سال پہلے پانچ سال پہلے جو مسلمان تھے کیا وہ آج زندہ ہے وہ زندہ نہیں ہے اب مثال کے طور پر اسٹیمیشن ہم یہ لگا لیں کہ شاید آٹھ کروڑ شاید دس کروڑ مسلمان وہ مر گئے اس دنیا سے چلے گئے ہندوستان میں تو وہ کہاں پر دفن ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو بیثیت مسلمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ مسلمان کے جو جس جگہ دس کروڑ لوگ دفن ہیں تو وہاں کی جنریشن وہاں کا مسلمان کبھی بھی ہندوستان سے غداری یا نون پیٹریٹک نہیں ہو سکتا بہت سارے ایکزامپل ہو جائیں گی ہے آئی ٹھنگ پھر پانس سال پہلے جاتے ہیں تو پھر تو اس وقت تو اون کرتے تھے نا مسلمان اس جگہ کو نہیں آج بھی اون کرتے ہیں یہ تو بول رہا ہوں آج بھی اون کرتے ہیں میں دیکھیں گے اگر غدار ہوتا تو عرفان پڑھان کے ہٹک کرے گا یا کچھ سنچیاں مارے گا یا زدین کھیلے گا اس طرح سے تو ایک نون سینس بات ہے بلکل نون سینس بات کہ انڈیا کا مسلمان انڈیا سے آہ انڈیا کے خلاف ہوگا اچھا بات رہی کرکٹ میں ہونے کی تو کرکٹ میں بھائی اگر ہم انگلینڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ کبھی کسی پہ تعلیوں بجا رہے ہیں کسی پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا وہ جو بریٹش ہیں وہ غدار ہو گئے کیا ہو مطلب یہ تو بات ہی نون سینس ہے نہیں ہے اب میں مجھے اپنی نوجوانی میں جیف لہسن جیف تھانسن یا ریچرڈ ہیڈلی یا ڈینس لیلی یہ بڑے پسند تھے ہم تو ان کا ان کا میں چھوڑتے ہی نہیں تھے تو ہم کیا آسٹریلین ہو گئے کیا ہم یہ تو انڈیا کا مسلمان انڈیا سے لازمی وفادار پیٹروٹک لازمی ہوگا ہسٹوریکلی دینی طور پہ مذہبی طور پہ ہسٹوریکل تو ہسٹوریکلی تو ہے ہی نہ موجود میں آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے قدار اشوار اللہ خان اور یہ اور جنرل باط خان انگریزوں سے لڑ لائیں شہید ہو گئے ہیں کس کیلئے لڑ لائیں بہت اللہ ہوں ہیں ہاں ہندوستان کی زمین کی لڑ لائیں ہیں تو وہ وفادار نہیں ہوگی تو پھر کون وفادار ہو گا تو ہندوستان کا مسلمان اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ ہندوستان سے وفادار نہیں ہے تو اس سے بڑا اسٹوپیٹ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کوئی بے خوف نہیں ہے کیونکہ پھر وہ مسلم آن ہی نہیں ہوگا تیونز بھی ہے الجزائر بھی ہے ٹرکی بھی ہے مصر بھی ہے وہ مسلمان ہیں سب اپنے اپنے ملک سے مخلص ہیں اپنے اپنے ملک سے لوائل ہیں وہ لوگ کو وہ لڑت ہو رہے ہیں کوئی وہ کوئی مصری مصری جو ہے وہ اپنے ملک کو تواہ کرنے کے لیے کوئی سعودی رب کا ساتھ تھوڑی دے گا تو یہ تو سمجھنا چاہیے انڈیا میں لوگوں کو کہ مسلمان کا کام یہ کہ جس دیش میں رہ رہا ہے اس ملک سے وہ لوائل ہوگا وہ اور انڈیا کا مسلمان بھی ہوگا تو مطلب یہ کہ ہم جو مسلمان کی لوائلٹی کی بات کر لی اور ابھی جب ہم یہ پورا انڈیا پاکستان کا کرتے ہیں تو میں نے نا بیسیکلی چیز جس پہ میں نے امفیسائز کیا وہ یہ وہ کیا کہ ہم بھول جائیں پارٹیشن کو جس طرح جس طرح اور ملک بنے میں اب اسی پارٹیشن کو روتے رہنا اسی چیز کو روتے رہنا یہ بالکل بیکار ہے یعنی ہم اس چیز کو بھول ہے اور انڈیا گورنمنٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ ہے بھئی وہ ویزے کھولے لوگ کو آنے جانے دے اور چیز یہ ہے کہ کوئی آتنگ مہار سے انڈیا چلا جائے گا یا کوئی آتنگ مہار دی یہاں پا رہا جائے گا تو اگر کوئی یہ اتنا بڑا ڈالاوہ ہے تو پھر وہ تو ملک نہیں چلا سکتا نا ہم اتنی بڑی امیرگیشن امیرکا دیتا ہے کینیڈا دیتا ہے یورپ دیتا ہے ہزاروں لاکھوں انڈیاں وہاں رہ رہے ہیں ہم ان ملکوں کو وہ ڈر نہیں ہے مسلمان کے آنے سے ان کو ڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے فیلئرز ہیں یہ یہ پولٹیکل 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 سین ہیں پولٹیکل سین تو ہے مطلب یہ کہ آپ اس پولٹیکل سین کے اندر آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ایک فیلر سٹٹیٹ ہیں آپ کہ آپ کوئی آپ کے بعد ٹیولر آ رہا ہے یعنی مسائل تو آپ کوئی انڈیا سے پاکستان آ جائے تو اس کو آپ کنٹوری نہیں کر سکتے اس جدید دور میں جو اس کے بعد موبائل بھی ہوگی چیزیں بھی ہوں گی یا پاکستان سے کوئی انڈیا چلا جائے تو ایک ریلیشن کو بیلڈ کرنا چاہیے میرے نظر میں میں یہ ہے کہ عوام کو صرف ڈر آیا ہے کہ بھائی یہ خطرناک لوگ ہیں پاکستانی خطرناک ہیں اور انڈیاں جو ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں ایک دوسرے سے کوئی ڈر آ کے رکھا اور کچھ بھی نہیں ہے اب تو خیر انڈیا میں پولٹیکسی چیز کے پر ہوتی ہے بہت ہی بہت آگے نکل گئے اس پر تو ہم کریں گے پاڈکاس جب ہمارے جو فیوورز ہیں مجھے اور کلیریٹی آ جائے گی کہ کس طرح کی میرے پاس آڈینس ہے ابھی تو خیر بہت سارے الہمتلہ انڈینس ہیں لیکن یہ کہ اب تھوڑی سی اور حمد آ جائے گی نا تو ہم لوگ جو ہے وہ پھر بیچ کی بات کریں گے اب یہاں تم کسی کہ انڈین کو بٹھا نہیں سکتے ساتھ میں لیکن دبائی کے اندھر ہم کسی انڈین کو بٹھائیں گے ساتھ میں پاکستانی ہو پھر ایک پروپر ڈیبیٹ سٹائل میں کانورزیشن ہو کہ بھئی ایکچول میں جو ہے وہ ضرورت اس وقت کیا ہے تو آئی ٹھنک میری نظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو درانا بند کیا جائے ایک دوسرے درنے والی بات نہیں ہے اور مین چیز یہ ہے کہ پیپل تو پیپل کنیکشن بڑا سٹرونگ ہے ہمارا اور ہمارے پاڈکاست کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاڈکاست کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاڈکاست کا مقصد یہ ہے کہ نیوٹرل ہسٹری کی بارے ہم بات کریں کوئی اگزیکلی جاننے کی کوشش کریں کہ اگزیکلی ہوا کیا تھا زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر کیونکہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر ظاہرے کڑوی باتیں نکل کے آتی ہیں پھر تُو نے ایسا کیا لیکن ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اوپر اوپر سے لے کر چلیں گے اور بیچ کی بات کریں گے and I hope کہ آپ کو یہ پاڈکاسٹ انٹرسٹنگ لگا ہو ساری کانوریشن اور امید اس بات کی ہے کہ اس ریجن میں فیس رہے سب ساتھا ضرورت اس بات کی ہے کیا کہتے ہیں مباہ خبر بھٹھی اپنا خیال رکھئے گا اب بھی اور آپ بھی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم